قصر قصر تعیین کو انہوں نے داخل کر دیا تھا مکان اشہین کے اندر اس پر علامت افتازانی نے اعتراض کیا کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ آپ نے اس کو مکان اشہین کے اندر کیوں داخل کیا کہتے ہیں اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ مثلا قصر تعیین کا مقام تھا مالانا مخاطب متردد تھا دو صفات کے اندر تو جو بھی ایک صفت متقلم ثابت کرے گا احتمال یہ ہے کہ اس کو دوسری کی جگہ اس نے کیا کیا ہے ثابت کیا ہے جو بھی صفت مثلا وہ متردد تھا کہ زید پتہ نہیں شاعر ہے یا پتہ نہیں کاتب ہے تو اب اجاب آپ کہتے ہیں انما ما زیدن الا شاعرون تو آپ نے زید کو کس میں بند کیا شاعری میں بند کیا تو آپ نے زید کے لئے ثابت کیا شاعری کو کس کی جگہ پر کتابت کی کیونکہ احتمال کتابت کا بھی تو تھا کہ شاید زید کیا ہو کاتب ہوتا ہے اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ قصر تعیین داخل ہے کس کے اندر مکان شعین ولی صورت کے اندر کیونکہ احتمال تو تھا دوسرے وصف کا بھی تو اس کی جگہ آپ نے پہلا وصف ثابت کر دیا تو کہتے ہیں تو یہ بات بھی مخفی نہیں کہ یہ قصر تعیین دونہ شعین کے اندر بھی داخل ہے کیونکہ جب آپ ایک صفت ثابت کر دیں گے تو یوں کہیں گے ایک صفت ثابت کی نہ کہ دوسری صفت ثابت کی تو ایک صفت کی جگہ کہنا بھی صحیح ہے اگر تو نہ کہ ایک صفت یہ کہنا بھی صحیح ہے چنانچہ کہتے ہیں اس لئے علامہ سکاکی نے اس کو کس کے اندر داخل کیا دونہ شعین کے اندر داخل کیا اور دونہ شعین کے انہوں نے دو افراد بنایا ایک وہ جس کے اندر ازالہ ہو اشترا کے حقیقی کا اور ایک وہ جس میں ازالہ ہو اشترا کے احتمالی کا اور دونوں کا نام انہوں نے قصر افراد رکھا یعنی الگ انہوں نے کوئی قسم قصر تعیین بنائی ہی نہیں تو انہوں نے اس کو داخل کیا دونہ شعین والی صورت میں اور نام اور پھر الگ نام بھی نہیں رکھا جبکہ مصنف نے کیا کیا اس کو کس صورت میں داخل کیا مکان شعین کے اندر داخل کیا اور پھر مکان شعین میں تو قصر قلب بھی تھا تو اس کو قصر قلب کے تحت نہیں رکھا بلکہ کیا کیا اس کا الگ باقاعدہ نام رکھ دیا اس کے بعد مصنف نے دو شرائط ذکر کی کس میں قصر الموصوف علی صفت کی قصر صفت کی شرطیں نہیں ہیں بلکہ کس کی ہیں قصر الموصوف علی صفت کی کہتے ہیں قصر الموصوف علی صفت افراد کے لئے جو آئے اس کے اندر شرط ہے کہ دونوں وصف آپس میں متنافی ہیں نہ ہو جبکہ قصر الموصوف علی صفت جو قلب کے لئے ہے اس میں شرط کیا ہے کہ دونوں صفات آپس میں متنافی ہوں اور پھر علامت افتادانی نے آپ کو بتلایا کہ یہ دو شرط لگانا قصر قلب کے اندر کہ دونوں صفات آپس میں منافی ہوں یہ درست نہیں ہے بھئی اسی لئے صاحب مفتاح علامت سقاقی نے اس شرط کو ذکر نہیں کیا ان کے نزدیک یہ شرط معتبر نہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ قصر قلب میں دونوں صفات آپس میں منافی ہوں بلکہ ان کے نزدیک چاہے ہیں منافی ہوں یا منافی نہ ہوں اس لئے کہ اگر یہ شرط مان لی جائے مصنف کی تو اس جیسی مثالیں خارج ہو جائیں گی تینوں قسموں سے مثلا آپ کیا کہتے ہیں مخاطب کا اعتقاد تھا زید کاتب ہے آپ نے کہا ما زیدن اللہ شاعر تو آپ نے قلب کیا تو یہ حالانکہ قصر قلب میں داخل ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کی شرط کی وجہ سے ابھی اس میں داخل نہیں ہو رہا کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا کہا تو دونوں صفات آپس میں منافی ہوں اور کتابت اور شاعری تو منافی تو یہ معلوم ہوا قصر قلب میں سے نہیں اور قصر افراد بھی نہیں کیونکہ مخاطب اشترات کا تو قائل ہی نہیں قصر تایین بھی نہیں کیونکہ اس کو تردد بھی تو یہ تینوں قسموں سے خارج ہوئی اس پر بعض لوگوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی اس کو بھی رد کر دیا علامت افتازانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہ کہا جائے کہ یہ حسن کی شرط ہے اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ اس سے مراد منافع اعتقاد المخاطب ہے بعضوں نے کیا کہا کہ مصنف نے یہ جو شرط لگائے کہ دونوں وصف آپس میں منافی ہوں یہ قصر قلب کے حسن کے لئے جب یہ جب یہ شرط پوری ہوگی تو وہ قصر قلب حسن ہے اگر یہ پوری نہیں تو حسن کہتے ہیں نہیں یہ بات بھی درست نہیں پہلی بات تو یہ یہ حسن کی قید آپ کہاں سے لگا رہے ہیں بھئی کلام کے اندر تو کوئی نہ صراحتن ہے نہ اشارتن یہ چیز موجود ہے دوسرا ما زیدن اللہ شاعرن میں کہتا ہوں کس کے مقابلے میں جبکہ وہ کس جس کا قائل تھا مقاطب زید قاطب میں نے اس کا حق کیا اور دونے صفات میں منافعات بھی نہیں اور اس کے باوجود یہ قصر قلب ہے اور حسن ہے کوئی اس کو غیر حسن نہیں کہتا دوسری بات آپ نے کیا کہی کہ منافعات فی نفس الامر نہیں مراد کہ خارج میں دو صفات جمع نہ ہو سکیں بلکہ یہ جو منافعات ذکر کی اس سے کیا مراد ہے کہ مقاطب کے اعتقاد میں ان دو صفات میں کیا ہونا چاہیے منافعات ہونے چاہیے یعنی ایک کا اس بات کر رہا ہو اور ایک کی نفی کر رہا ہو تو ایک مصبت ایک منفی تو دونوں کیا ہوئیں دونوں میں آپس میں منافع تو خارج کا اعتبار نہیں اب یہ صورت بھی داخل ہو گئے زیدن ما زیدن اللہ شاعرن کیونکہ مخاطب کتابت کا اس بات کر رہا تھا اور شاعری کی نفی اگرچہ نفس الامر میں دونوں میں منافعات نہیں تو کہتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے پتا چل چکے ہیں جب آپ نے تعریف کی تھی محسر قلب میں کیا ہوتا ہے مخاطب کس چیز کا قائل ہوتا ہے آکس کا قائل ہوتا ہے جب آکس کا قائل ہے تو اس سے پتا چل گیا کہ اس کے اعتقاد میں منافعات ہے اعتقاد میں کیا ہے جب وہ قاطب معلوم وہ آکس کا قائل ہے کتابت ثابت کر رہا ہے صرف اور شاعری کو ثابت ایک کو ثابت کر رہا ہے ایک ہی نفی کر رہا ہے دونوں میں آپس میں کیا آیا منافعات یہ تو یہ پہلے پتا چل چکا تھا نیز دوسری وجہ کہ آپ نے کیا کہا منافعات ہی نفس الامر نہیں مراد بلکہ منافعات اعتقادل مخاطب مراد ہے تو کہتے ہیں پھر تو مصنف نے ایزاق کے اندر باقاعدہ علامہ سکاکی پر اعتراض کیا مصنف نے اپنی تلخیص کے خود اشارہ لکھی ایزاق اور اس کے اندر اس شرط کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ علامہ سکاکی نے یہ شرط نہیں لگائی حالان کے انہیں بھی یہ شرط لگانی چاہیے تھی لگانی چاہیے تھی تو اگر اس سے منافعات اعتقادل مخاطب لیا جائے تو اس کے تو علامہ سکاکی بھی قائل ہیں تو پھر تو مصنف کا اعتراض ہی نہیں بنتا تھا ہاں البتہ منافعات فی الخارج کے وہ قائل نہیں ہیں اسی وجہ سے مصنف نے ان پر کیا کیا اعتراض کیا معلوم ہو مصنف کے نظرک منافعات فی نفس عمر ہونا چاہیے اور پھر مصنف نے علت بھی کہتے ہیں بیان کیا کہ منافعات کیوں ہونے چاہیے تاکہ جیسے ایک کی نفی کریں خود بخود جیسے ایک کا اس بات کریں خود بخود دوسرے کی نفی کا جیسے آپ ذہت کے لئے قیام ثابت کریں خود بخود پتہ کس کی نفی ہو جائے خود کی خود بخود نفی ہو جائے یہ دلیل انہوں نے ذکر کی دونوں صفات اس لئے منافعات ان میں ہونی چاہیے اس کو بھی رد کیا شاہ رہنے میں اس کے بعد قصر تائین کے بارے میں بتلایا کہ یہ عام ہے قصر افراد کے اندر تو دونوں صفات کے اندر منافعات نہیں ہونی چاہیے قصر قلب کے اندر دونوں صفات کے اندر منافعات ہونی چاہیے اور قصر تائین عام ہے منافعات ہو آپس میں یا منافعات نہ ہو اس کے بعد قصر کے کئی طریقے ذکر کیے انہوں نے چار طریقے یہاں ذکر کریں گے پہلا طریقہ ہے عطف کے ساتھ عطف کس کے ذریعے ہے لا بل اور لاکن کے ساتھ دوسرا طریقہ ہے نفی اور استثناء کے ساتھ تیسرا طریقہ ہے انما کے ساتھ اور چوتھا طریقہ تقدیم کے ساتھ عطف کی مثال مالانا تو عطف کے لئے بات اب عطف کے ساتھ قصر آتا ہے اس کو ذکر کریں گے تو یہ کبھی قصر الموصوف کی مثال ذکر کریں گے اور کبھی قصر صفت کی مثال اور قصر الموصوف میں وہ دو شرطیں بھی کبھی اعتبار کرنا ہے آپ میں قصر الموصوف افراد ہو تو پھر منافعات نہ ہو اور اگر قلب ہو تو لیکن قصر صفت کے اندر یہ قید معتبر تو اس لئے قصر الموصوف کی افراد کی الگ مثال ذکر کیا کریں گے اور قصر قلب کی الگ ذکر کریں گے لیکن قصر صفت کے اندر ان دونوں کی الگ مثال ذکر نہیں کریں گے وہاں سلامت افراد بھی بن سکتا ہے اور قصر قلب بھی بن سکتا ہے مخاطب کو دیکھو اگر وہ اشترار کا قائل ہے تو افراد بن جائے گا اگر واقس کا قائل ہے تو قلب بن جائے گا تو دیکھیں انہوں نے پہلے مثال ذکر کی زیدن شاعرن لا کاتبون یا ما زیدن کاتبن بل شاعرن تو مثالیں ذکر کی تو شاعری اور کتابت جمع ہو سکتی ہیں تو یہ کس کی مثال ہوئی قصر الموصوف کی بات چل رہی ہے تو یہ قصر افراد ہوا اور زیدن قائم لا قائد تو قیام اور قعود جمع ہو سکتے ہیں جمع نہیں ہو سکتے تو یہ کس کی مثال ہوئی قصر قلب کی مثال ہوئی اس پر ایک اشکال بھی ہوا اس کو بھی علامت افتادانی نے ذکر کیا کہ بھئی جو آپ نے شرط لگا دی کہ دونوں صفات آپ سے منافی ہونی چاہیے تو بس ایک کا اس بات کر دو دوسری خود بخود نفی ہو جائے گی تو اس کو ذکر کرنے کی کیا زورت ہے جب آپ نے ذکر کرنے کی کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ مخاطب کی غلطی پر تنبی ہو جائے گی اگر آپ اس کو ذکر نہیں کریں گے تو ایک چیز کا اس بات بھی ہو گیا دوسرے کی نفی بھی ہو گئے لیکن مخاطب کی غلطی پر تنبی ہو لیکن جب آپ نے کہا زید کھڑا ہی ہے بیٹھا نہیں تو معلوم ہوا یہ بیٹھا نہیں یہ تو پہلے سے معلوم تھا پھر آپ اس کو ذکر کر رہے ہیں معلوم ہوا مخاطب کی اعتقاد یہ ہے کہ وہ کیا ہے تو اب آپ اس کو رد کر رہے ہیں اور قصر الصفت کی مثال انہوں نے ذکر کی زید شاعر لا عمر زید شاعر ہے نہ کہ عمر تو اب اس کو افراد کی مثال بھی بنا سکتے ہیں اور قلب کی بھی اگر وہ اشتراک کا قائل تھا کہ زید اور عمر دونوں شریک ہیں کس کے اندر شاعری میں تو یہ قصر افراد اور اگر اس کا یہ خیال تھا کہ عمر شاعر ہے زید شاعر تو یہ قصر قلب بن جائے گا اور قصر تائین کی مثالیں نہیں ذکر کر رہے بھی کیوں اس لیے کہ وہاں ہیں اس لیے کہ دونوں اس میں منافعات تو ہے نہیں تو دونوں کی جس مثال کو بھی چاہیں قصر تائین کی بنا دیں وہ قصر تائین بھی بن جائے گی دوسرا طریقہ مولانا نفی اور استثناء کا ہے جیسے آپ کہتے ہیں قصر افراد کی اندر وہی طریقہ مولانا دوسرا طریقہ پہلا کیا تھا آتف اور آتف میں پھر کتنی قسمیں تھیں قصر الموصوف اور قصر صفت قصر الموصوف کے اندر وہ دو شرطیں ہی تو کتنی مثالیں ذکر کی دو مثالیں اور قصر الصفت میں وہ شرط ہیں تو دو مثالیں یہاں بھی اسی طرح کریں گے نفی اور استثناء یا قصر الموصوف میں ہوگا یا قصر قصر الموصوف میں ہو تو کتنی مثالیں ذکر کریں گے دیکھئے وہاں ما زیدن اللہ شاعرون اور قلبن کیا کہیں گے ما زیدن اللہ قائمون کے دونے صفات متنافی ہیں اور تیسا طریقہ قلب تیسا طریقہ قصر کا مولانا انما ہے تو قصر افراد میں کیا کہیں گے آپ مولانا قصر الموصوف میں انما زیدن منافعات نہیں ہونی چاہیے کس کی نفی کر رہے ہیں شاعری کی اور قتابت اور شاعری میں منافعات اور قلب کے اندر ایسے دو وصف ذکر کریں گے جیسے انما زیدن قائمون اس کے بعد دلائل الاعجاز کی بات ذکر کی کہ وہاں شیخ عبدالقاہل وہ ذکر کرتے ہیں کہ انما اللہ عاطفہ یہ صرف قصر قلب کے لئے آتے ہیں قصر افراد کے لئے اور البتہ مصنف کے نزدیک یہ قصر قلب کے لئے بھی آتے ہیں اور قصر اسی لئے دونوں کی مثالیں انہوں نے ذکر کر دیں اب یہ قصر انما کیوں فاضح دیتا ہے قصر کا کہتے ہیں اس لئے کہ یہ ما اور اللہ کے معنی کو متضمن ہوتا ہے یعنی ما اور اللہ کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ ان کے معنی کو متضمن ہوتا ہے یعنی ہر اعتبار سے یہ ما اور اللہ کی طرح نہیں ہے اسی وجہ سے ہر وہ کلام جہاں ما اور اللہ آئے وہاں انما کا لعنہ یہ ضروری نہیں کہ انما کا لعنہ بھی صحیح ہو تو اس کے بعد چونکہ اختلاف آیا انما کے اندر بعض علماء نے کہا یہ قصر کا فائدہ دیتا ہے بعضوں نے کہا یہ قصر کا فائدہ نہیں دیتا تو اختلاف کی وجہ سے اب مصنف یہ بات ذکر کرنے لگ پڑے کہ یہ قصر کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے لئے انہوں نے تین دلائل ذکر کیے ایک دلیل کیا ذکر کی قول مفسرین ذکر کیا کہ مفسرین کہتے ہیں بھئی انما حرم علیکم المیتتا یہ اس کا معنی ہے ما حرم علیکم اللہ المیتتا تو دیکھا انہوں نے انما کے ساتھ جو آیت ہے اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کیا ما اور اللہ کے ساتھ اور کہتے ہیں نیز یہ معنی رفع کی قرات کے مطابق بھی ہیں رفع والی قرات نے بھی دونوں معرفہ بن جاتے تھے تو کیا آجاتا تھا قصر تو اس میں بھی مار اللہ کے ساتھ ترجمہ کر کے بتلایا یہاں بھی قصر ہے تو دونوں میں قصر آیا تو ایک قرات کیا ہوئی دوسری کے موافق ہو گئی موافق ہو گئی تو یہاں تین قراتیں تھیں مولانا ایک یہ انما حرم علیکم المیتتا ایک تھا انما حرم علیکم المیتتا اس صورت میں ما کونسا ہوگا ما صولہ اور اول صورت میں ما کافہ اور ہماری بحث اس وقت ما کافہ میں چل رہی ہے کیونکہ انما میں ما کونسا ہوتا ہے ما کافہ ہوتا ہے تو دیکھا ما کافہ والی قرات مطابق ہوئی ما موصولہ والی قرات کے اور ایک تیسری قرات بھی ہے انما حرم علیکم المیتتو تو یہاں پر مولانا حرم مجھول پڑا اور میتا کو نائب فائل بنایا مصنف نے کہا بعض لوگوں نے تو یہاں ان کی کونسی مراد ہے بھئی کونسی قرات حرمہ کو معروف ہی پڑنا ہے اور میتا کو منصوب اور مرفو یہ دو قراتیں مراد ہیں وہ تیسری قرات جس میں میتا مرفو ہے لیکن ساتھ ساتھ حرمہ بھی کیا ہے سیل مجھول ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں پر تو البتہ بعضوں نے وہ مشہد شمجے شاہد یہ رفع والی قرات سے وہ قرات مراد ہے اور انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ بھئی آپ نے اِنَّمَا خُرِّمَا عَلَيْكُمُ الْمَیْتَةُ کے اندر ماں موصولہ کیوں مراد لیا اس سے آپ نے ماں کافہ کیوں نہیں مراد لیا حالانکہ امام زجاج کس چیز کے قائل ہیں کہ اس کو ماں کافہ بھی بنا سکتے ہیں بھئی اس کے بحث ہی نہیں ہماری بحث کس سے ہے دوسری سے اور نیت اس کے اندر بھی ویسے ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ وہاں پر بھی ماں کو موصولہ بنانا بہتر ہے کیوں اس لیے کہ اِنَّمَا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اصل اس کے اندر ہے کہ اس کو عامل کرنا چاہیے اور ماں کو موصولہ بناوگے تو یہ عامل بنے گا اگر ماں کو کافہ بنا دوگے تو ماں تو اس کو عامل سے روک دے گا تو یہ اپنی اصل سے خارج ہو جائے گا تو اس کو اپنی اصل پر برقرار رکھنا زیادہ بہتر ہے دوسری دلیل یہ ذکر کی مولانا کہ اِنَّمَا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے قصر کا دوسری دلیل کہتے ہیں نحویوں کے اس قول کی وجہ سے کہ اِنَّمَا آتا ہے مذکور کے اس بات کے لیے اور غیر مذکور کی نفی کے لیے یہ کلام بتلا رہا ہے کہ اِنَّمَا قصر کے لیے آتا ہے کیونکہ قصر کے اندر مذکور کا اس بات ہوتا ہے اور ماسی واقعی نفی ہوتی تیسری دلیل اب بتلائیں گے آپ کو وَلَيْسِحَتٍ فِي صَالِ زَمِيرِ مَعَهُ اَيْمَعَ اِنَّمَا تیسری دلیل یہ کہ اِنَّمَا کے بعد زمیرِ منفصل کا لعنہ صحیح ہے اِنَّمَا کے بعد زمیرِ منفصل کا لعنہ صحیح ہے مَعَهُ اَيْمَعَ اِنَّمَا زمیرِ کا مرجع بتلایا مثال ذکر کی نَحْو اِنَّمَا يَقُومُ آنَا اِنَّمَا يَقُومُ آنَا آنَا تو دیکھا ترکیب یہ ہوگی مَعَلَا اِنَّا حَرْفَ اَتْحُرُوفِ مُشَبَّ بِالْفِعْلِ مَا كَافَ يَقُومُ فِعْلِ اَنَا زمیر مَرْفُوم مَحَلًا فَاعِل فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فیلیا ہوا ترکیب یہ ہوگی سمجھ میں آئی ہوئی تو اَنَا فَاعِل ہے يَقُومُ کے لئے تو دیکھا زمیر منفصل آئی اور یاد رکھو کلام عرب کے اندر اصل یہ ہے کہ زمیر متصل استعمال کی جائے زمیر کو منفصل لانا ان کے ہاں جائز ہی نہیں ہے الا کوئی مجبوری ہو تو پھر زمیر منفصل لا سکتے ہیں ورنہ نہیں لا سکتے ہیں متصل لے کر آو کیونکہ کلام ہے عرب کا کلام مختصر ہے وہ مختصر کلام پسند کرتے ہیں تو زمیر منفصل کی صورت میں کلام کیا ہو جاتا ہے لمبا ہو جاتا ہے جب تک ممکن ہو متصل لاؤ جب کوئی مجبوری آ جائے پھر اجازت ہے کس چیز کے لانے کے منفصل کے لانے کی مثال کے طور پر زمیر کو مقدم ہی کرنا پڑے گا متصل بھی ہو اور مقدم بھی ہو ایسا نہیں ہو تو یہ زربہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اب آپ اس کو مقدم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا آنا آنا زربتو تو لازمی بات ہے آنا کو اس میں سے کیا کرنا پڑے گا نکال نکال نا منفصل لانا پڑے تو انما کے بعد ضمیر منفصل ہمیشہ کسی مجبوری کی وجہ سے اور وہ مجبوری کیا یا تو مثال کے طور پر ضمیر مقدم کرنی پڑ جائے یا اس وجہ سے کہ ضمیر کو عامل سے آپ جدا کر دیتے ہیں ضمیر کو کسے عامل سے آپ جدا کر دیتے ہیں کسی غرص کی وجہ سے اور یہاں تقدیم تو ہے نہیں آنا یقوم پر مقدم کیا آپ نے معلوم ہوا یہاں کسی اور غرص کی وجہ سے فاصل لے کر آئے ہیں درمیان میں کیا ہے کوئی فاصل موجود ہے تو اس وجہ سے آپ نے اس کو کیا کیا جدا کیا تو معلوم ہوا یہ کلام اس معنی میں ہے ما یقوم الا انا تو دیکھا اللہ معلوم ہوا یہاں اللہ مراد تھا اللہ کے قصر دینا مراد تھا اس لئے ہم نے ضمیر کو کیا کر دیا منفصل لے کر آئے کیونکہ اللہ کی وجہ سے اب ضمیر فیل کے ساتھ مل نہیں سکتی درمیان میں فاصلہ آگیا تو زمیر منفصل کا آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انما کس چیز کا فائدہ دیتا ہے قصر کا فائدہ دیتا ہے اس لئے کہ انفصال اس لئے کہ انفصال اسی وقت جائز ہے جبکہ انفصال متعذر ہو جائے ممکن نہ رہے وَلَا تَعَذُّ رَحَاهُنَا اور یہاں پہ تو کوئی تَعَذُّ رَحَاهُنَا مگر یہ کہ اَنْ يَقُونَ الْمَعْنَا مَعْنَا یہ ہو جائے مَا يَقُومُ إِلَّا آنَا تو اس صورت میں فَيَقَعُ بَيْنَ الزَّمِيرِ وَعَامِلِهِ فَاصلٌ زمیر اور اس کے عامل میں کیا واقع ہو جائے گا فَاصل واقع ہوا مَا لِغَرْزِن کسی غرض کی وجہ سے اس وجہ سے کیا کر سکتے ہیں جدا کر سکتے ہیں زمیر کو ورنہ تو زمیر کو ہم جدا ہی نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا یہ مَا اور اللہ کے معنی میں ہے اِنَّمَا کیونکہ اس کے بعد کیا ہے زمیرِ منفصل کو لانا جائز اس پر ایک اشکال ہوتا ہے مَا يَقُومُ إِلَّا آنَا یَئِنَّمَا يَقُومُ اَنَا کہ بھئے یہ انا یقومو کے لئے کیسے فائل بنے گے یقومو تو ہے فیلِ غائب اور انا تو ہے زمیرِ متقلم تو فیلِ غائب کے لئے انا زمیرِ متقلم کیسے فائل بن سکتی ہے اعتراض سمجھ میں آیا بھئے اس کے لئے تو ہوا زمیر بن سکتی ہے آنا تو نہیں بن سکتی تو اس کا ایک جواب مولانا علامہ وہ ہے جو علامہ تفتہ دانی ذکر کرتے ہیں متول کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تسلیم نہیں کہ یقومو فیلِ غائب ہے بلکہ یہ کیا ہے فیلِ متقلم ہے فیلِ یقومو آپ نے کیا پڑھ فیلِ غائب کہتے ہیں نہیں یقومو فیلِ غائب نہیں بلکہ کون فیلِ کہتے ہیں بھئی فیل کے غائب اور فیل کا متقلم کے لئے ہونے کا پتہ کس سے چلتا ہے فائل سے اگر فائل غائب تو ہم کہتے ہیں فیلِ غائب اگر فائل متقلم ہو تو کہتے ہیں فیلِ متقلم اور یہاں فائل غائب ہے یا متقلم ہے تو معلوم یہ فیلِ متقلم ہے یہ فیلِ غائب ہے ہی نہیں ایک جواب دوسرا جواب کہ یہاں بھئی دراصل آنا جو ہے فاعل نہیں ما یقومو الا انا کے اندر بلکہ اصل میں فائل ہے احہ دنیا ہاں بھئی مستثنہ منہو محظوف ہے ما یقومو احہ دن الا انا تو مستثنہ منہو فائل ہے اور انا ضمیر کا اسے اتسنا ہوا تیسرا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں والنا کہ ضمیر منفصل جو ہے اس میں ظاہر کے درجے میں ہوتی ہے آپ نے نقر میں جامی میں جا بجا پڑا ہوگا علامہ جامی فرماتے ہیں ضمیر منفصل کس کے درجے میں ہوتی ہے اس میں ظاہر کے درجے میں ہوتی ہے اور یقومو کے لئے اس میں ظاہر فائل آسکتا ہے یعنی یقومو زہد ان کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے جب وہ آسکتا ہے تو ضمیر منفصل بھی اس میں ظاہر کے درجے میں ہے تو یہ بھی اس کے لئے فائل بن سکتی ہے پھر کہتے ہیں مصنف نے کیا کہا مولانا کیا دعویٰ ذکر کیا انما قصر کے لئے آتا ہے اس کے لئے کیا دلیل ذکر کی کیونکہ انما کے بعد ضمیر منفصل کا لعنہ صحیح ہے یہ دلیل ہے اس بات کی انما قصر کے لئے ہے تو آپ یہ مولانا دلیل پر پھر دلیل ذکر کر رہے ہیں آپ نے دلیل کیا ذکر کی کہ انما کے بعد ضمیر منفصل کا لعنہ جائز ہے کہاں پر ہے لعنہ جائز حمید اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس دلیل کے طور پر فرزدت کا شعر پیش کر رہے ہیں جو پہلی صدی کے شاعر ہیں مولانا اور پہلی صدی کے شعرات کا کلام جو ہے وہ بطور استشحاد کے کلام عربی میں نح وغیرہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے بعد کے شعرات کے کلام کو ذکر نہیں کیا جاتا تو اسی لیے تو استشحاد فرزدت وغیرہ کے شعر سے کیا جا سکتا ہے بعض والے جو شعر ان کے کلام سے استشحاد دلیل کے طور پر ان کو ذکر کیا جاتا ہے اسی وجہ سے مصنف نے نام کی بھی تصریح کر دی کہ میں کس کا شعر ذکر کرنے لگا ہوں یہ کوئی عام شعر نہیں بلکہ کس کا ہے فرزدت کا ہے فقال قال الفرزد شعر انا زائد من الزود هو ترد زائد کا معنی ہے دفاع کرنے والا زائد زود سے ہے دور کرنا دفاع کرنا میں ہی دفاع کرنے والا ہوں الحام حام کا معنی حفاظت کرنے والا الزیمار ای الزیمار کس کو کہتے ہیں آہد کو کہتے ہیں آہد کو کہتے ہیں آہد کو کیا کہتے ہیں بھئی تو میں ہی دفاع کرنے والا ہوں الحام الزیمار اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں اس کو کیا کرتا ہوں پورا کرتا ہوں وفی الاساسی تو یہ تو اس کا لغوی معنی پھر بعد میں یہ مستعمل ہونے لگا لغت ہی میں دوسرے معنی میں بھی وفی الاساسی اور اساس کتاب میں ہے یوں کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں کب کہتے ہیں اذا حما جبکہ کوئی شخص حفاظت کرے ما اس چیز کی اگر اس کی وہ حفاظت نہ کرتا لی ما تو کیا کیا جاتا ملامت کیا جاتا وعنفا اور برا بھلا کہا جاتا اس کو تو جب کوئی شخص وہ حفاظت کرنے والا ہو ان چیزوں کی یعنی وہ چیز جس کی حفاظت لازمی ہو اس کو ذمار کہتے ہیں جس چیز جس چیز کی حفاظت کیا ہو لازمی ہو اس کو ذمار کہتے ہیں یعنی جس کی حفاظت نہ کرنے پر لوگ بھی اس کو کیا کہیں برا بھلا کہیں تو یہ کیسے ہے من حماہو وحریمہو اس پر ہے مارانا حماہو اس نے حفاظت کی اس کی وحریم یعنی چاہے اپنی اس کی طرف کر دیں اس نے حفاظت کی اپنی یا اس غیر کی وحریمہو اور اس کے گھر والوں کی حریم ورجل کہتے ہیں اس گھر کے گھر والے بھئی بیویاں عورتیں وغیرہ تو اس نے حفاظت کی اس کی یا اس نے حفاظت کی اپنی اور اپنے گھر والوں کی تو گھر والوں کی حفاظت بھی کیا ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے وَإِنَّمَا يُدَّافِعُنْ اَحْسَابِهِمْ اَنَا أَوْمِسْلِ اور مدافعت کرتا ہوں احساب حسب کی جمع مرا عزتیں ہیں بھئی وہ چیزیں جو قابل فخر ہوں وہ حسب کہلت اِنَّمَا يُدَّافِعُنْ اَحْسَابِهِمْ ان کی عزتوں میں ان کی عزتوں کی مدافعت کرتا ہوں اَنَا کون؟ میں یعنی میں ہی مدافعت کرتا ہوں ان کی عزتوں کی اَوْمِسْلِ یا میرے جیسے میرے جیسے تو بتلائیے مانا نا مدافعت کا حسار اَنَا میں ہو رہا ہے یا اَنَا کا حسار مدافعت میں ہو رہا ہے مدافعت مدافعت اَنْ اَحْسَابِهِمْ میں ہو رہا ہے کس کا؟ ہاں اِنَّمَا کے بعد جو ذکر ہوگا وہ مقصور ہوگا اور اس کے بعد جو ثانی آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مقصور اُنَا لے مقصور اُنَا لے تو شایر یہ کہنا چاہتا ہے ان کی عزتوں کی مدافعت میں ہی کرتا ہوں یا میرے جیسے ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا یہ معنی نہیں کہ میں انہی کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہوں غیر کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتا تو یہ وَلَمَّا كَانَ غَرْضُهُ جب غرض شاعر کی یہ تھی مالانا اَنْيَا خُسَّ الْمُدافِعَ لَلْمُدافَعَ عَنْهُ کہ وہ مدافع کی تخصیص کرے نہ کہ مدافع عنہ بھئے دیکھو دفاع کرنے والا مدافع وہ کون ہے؟ اَنَفْ 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 مُتَقَلِّمْ اَرْ مُدافع عنہم مدافع عنہم کیا ہے؟ اَحْسَاب جی؟ اَحْسَاب جی؟ اَحْسَاب جو ہے تو کس کو کس میں بند کرنا چاہتا ہے؟ تخصیص کس کی کرنا چاہتا ہے؟ بھئے کس کو کس میں بند کرنا چاہتا ہے؟ مدافع کو آنہ میں بند کرنا چاہتا ہے یعنی مدافعات میں ہی کرتا ہوں کوئی اور ہاں تو یہ معنی ہے جب اس کی غرض یہ تھی یا خُسَلْ مدافع علی المدافع عنہم کہ جب وہ تخصیص کرے مدافع کی نہ کہ مدافع عنہم کی فَفْفَلَ الزَّمِيرَ اس لئے شاعر کیا لے کر آئے بھئی؟ جدا کیا زمیر کو عنہمیل ہی کس سے؟ دیکھو یدافع کا فائل آنا ہے تو آنا کو کس سے؟ یدافع سے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا اگر ساتھ رکھتے تھے تو ادافع کہنا پڑتا تو انہوں نے جدا کر دیا تو انہوں نے جدا کر دیا زمیر کو اس کے عامل سے وَأَخْخَرَهُ اور اس کو کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا اِذْ لَوْ قَالَ اس لئے کہ اگر وہ یہ کہتا وَإِنَّمَا أُدَافِعُ عَنْ أَحْثَابِهِمْ تو اس کا معنی لَصَالَ الْمَانَنَ تو یہ معنی بن جاتا اَنَّهُ يُدَافِعُ عَنْ أَحْثَابِهِمْ لَعَنْ أَحْثَابِهِمْ لَعَنْ أَحْثَابِ غَيْرِهِمْ کہ وہ انہی کے احسا انہی کے عزتوں کی حفاظت کرتا ہے غیر کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتا حالانکہ یہ معنی یہاں مقصود ہے اس لئے کہ شاید فخر والی چیزیں ذکر کر رہا ہے اور یہ مبالغے کا مقام ہے اور یہاں پر تو یہ ہونا چاہیے کہ میں ہر ایک کے عزت کی کیا کرنے والا ہوں حفاظت کرنے والا ہوں یہ معنی نہیں کہ صرف اپنی قوم کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوں تو اگر اُدَافِعُ کہہ دیتے تو معنی یہ ہوتا میں صرف اپنی قوم کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ مقصود ہے اس میں مبالغہ ہے یا اس میں مبالغہ ہے کہ میں ہر ایک کی کرنے والا ہوں حفاظت وَلَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ أَنَّهُ مَحْمُولُنَ عَلَى الزَّرُورَتِ کہتے ہیں یہ بھی نہ کہا جائے کہ اُدَانَا کو اس لئے جُدا کر دیا یُدَافِعُ سے کہ ضرورت شیری تھی شیر کا وزن برابر نہیں رہتا تھا اگر ہم کہتے اِنَّمَا اُدَافِعُ عَنْ اَحْسَابِهِمْ وَمِسْلِ تو شیر کا وزن ہی خراب ہو جاتا شیر کا وزن کیا ہو جاتا خراب ہو جاتا آنا کا اقلاف درمیان میں سے آپ اڑا رہے ہیں بھائی پورا کہتے ہیں علامت افتادانی کہتے ہیں یہ بات بھی کہنا درست نہیں ہے کہ یہاں ضرورت ہے شیری کے وجہ سے آنا کو منفصل لے کر آئے ہیں بھائی اس لئے کہتے ہیں اگر آپ اُدَافِعُ کہہ دیتے تو پھر بھی آنا کو لانا درست تھا بھائی طور کہ آنا کے اندر اُدَافِعُ کے اندر ضمیر مؤقت بنا دیتے اور آگے آنا دوبارہ لاتر اس کی کیا بنا دیتے داقید بنا دیتے تو آپ کا یہ کہنا کہ اگر ہم اُدَافِعُ کہہ دیتے تو پھر آنا لانا ممکن نہیں تھا جب آنا لانا ممکن نہیں تھا تو وزن شیر کا خراب ہو جاتا کہتے ہیں اُدَافِعُ کہہ دیتے پھر بھی آنا لانا صحیح تھا اور شیر کا وزن درست ہو سکتا تھا لیکن شاید نے اُدَافِعُ نہیں ذکر کیا بلکہ کیا ذکر کیا یہ اُدَافِعُ ذکر کی لِأَنَّهُ کَانَ يَصِحُ اس لئے کہ صحیح ہے اَن يُقَالَ يَكَهْنَا بِإِنَّمَا اُدَافِعُنْ اَحْسَابِهِمْ اَنَا کہنا بھی صحیح تھا عَلَا اَنْ يَقُونَ اَنَا تَعْقِيدًا بَإِن سُورَتْ اس طور پر کہ اَنَا کیا ہوتا تَعْقِيد ہوتا وَلَيْسَتْ مَا مُوْصُولَةً وَأَنَا خَبَرَهَا اور مَا مُوصولَةً نہیں ہے اور اَنَا اس کے خَبَرَا نہیں ہے بھئے بھائیت کہتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ اِنَّا حَرْفَزْ حُرُوفِ مُشَبَّى بِالْفِعِلْ اور مَا مُوصولَةً مَا کیا ہے مُوصولَةً تو اِنَّمَا يُدَافِعُ عَنْ اَحْسَابِهِمْ تو يُدَافِعُ عَنْ اَحْسَابِهِمْ پُورَا جُمْلَةً مِلْكَرْ سِلَةً ہوا کِس کا مَا مُوصولَةً اور اَنَا اَوْ مِسْلِ اس کی کیا بن گئی خبر بن گئی کہتے ہیں یہ بھی نہ کہو کیونکہ اس صورت میں یہ شیر ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا کیونکہ ہماری بحث ان نمہ میں چل رہی ہے اور ان نمہ میں ماں کونسا ہوتا ہے کافہ ہوتا ہے اور آپ نے کیا بنایا ماں کو موصولہ بنایا کہتے ہیں یہ دلیل بھی درست نہیں کہ ماں کیا ہے موصولہ بنا دو اور اَنَا کو کیا کر دو خبر بنا دو کہتے ہیں اس لیے کہ ماں سے کون مراد ہے شاعر ہی مراد ہے اپنا بتلا رہا ہے کہ عزتوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے وہ میں ہی ہوں تو یہاں پر مقام فخر تھا اور مقام فخر کے اندر وہ اس ماں سے کون مراد ہے شخص مراد ہے یا زبیلعقول میں سے مراد ہے یا غیر زبیلعقول میں سے مراد ہے زبیلعقول میں سے مراد ہے اور زبیلعقول کے لیے ماں نہیں لاتے بلکہ کیا لاتے ہیں من لاتے ہیں تو یہاں مقام فخر کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شاعر اپنے لیے وہ لفظ لے کر آئے جو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر زبیلعقول کے لیے تو اس ماں کو موصولہ بنانا بھی صحیح نہیں وَلَيْسَتْ مَا مُوصولَةً اور ماں موصولہ بھی نہیں ہے وَآنَا خَبَرَهَا اور آنَا اس کی خبر بھی نہیں ہے اِذْ لَا ضَرُورَتَ فِي الْعُدُولِ عَنْ لَفْزِ مَنْ الَا لَفْزِ مَا اس لیے کہ کوئی ضرورت نے کیا عُدُول کیا جائے لفظِ من سے کس کی طرف لفظِ ماں کی طرف وَمِنْهَا تَقْدِيم قصر کا چوتھا طریقہ ہم پڑھ رہے ہیں وَرَنَا تَقْدِيم اول کیا پڑا ثانی نفی اور استثناء اور تیسرا کیا پڑا اور چوتھا ہے قصر تقدیم وَمِنْهَا تَقْدِيم اَيْ تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ تَاخِير ایک ہا وہ ضابطہ میں نے آپ کو یاد کروائے تھا تقدیم مَا حَقُّهُ تَاخِير یعنی وہ چیز جس کا حق تاخیر ہو اس کو مقدم کر دیا جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے حَسَر اور قَسَر کا تَقْسِيز کا قَتَقْدِيمِ الْخَبْرِ عَلَى الْمُبْتَدَائِ جیسے کہ خبر کو مقدم کر دینا مُبْتَدَا پر اَوِ الْمَامُولَاتِ عَلَى الْفِعْلِ یہ معمولات کو مقدم کر دینا فیل پر مقدم کر دینا تو یاد رکھو خبر کو جب مُبْتَدَا پر مقدم کریں گے تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گی تخصیص کا اور قَسَر کا فائدہ دے گی لیکن شرط یہ ہے کہ مُبْتَدَا نَقِرَا نہ ہو مُبْتَدَا کیا ہو لیکن نَقِرَا تو آپ نے پڑھا ہے مُبْتَدَا واقعی نہیں ہو سکتا اس کے تو مُبْتَدَا بنانے کے لیے ہمیں کرنا ہی مؤخر پڑے گا ورنہ وہ مُبْتَدَا ہی نہیں بنی قَوْلِكَ فِي قَصْرِهِ جیسے آپ کہتے ہیں کس میں فِي قَصْرِهِ آئِ قَصْرِ الْمُوصُوف مِ تَمِي مِيٌّ آنَا کیا مانا بھئی قصر الموصوف علی صفت ہے یا قصر الصفت علی الموصوف ہے تو کس کو کس میں بند کر رہا ہے آنا کو تمیمی میں کیا ترجمع میں تمیمی ہی ہوں اچھا جی یہاں مصنف نے ایک مثال ذکر کی حالانکہ مصنف کا طریقہ کیا تھا قصر الموصوف میں دو مثالیں ذکر کرتے تھے کیونکہ دو صفات افراد کیلئے ضروری تھا دو صفات آپس میں قصر الموصوف کے اندر قصر افراد کے اندر ضروری تھا دونوں صفات آپس میں کیا ہو منافی نہ ہو اور قصر قلب میں کیا ضروری تھا آپس میں تو لہذا اس کے لئے وہ ہمیشہ کتنی مثالیں ذکر کرتے ہیں دو مثالیں ہاں قصر و صفات کے اندر ایک مثال ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے صرف ایک ہی مثال ذکر کی تو علامہ تفتہ ذانی اب اعتراض کر رہے ہیں بہتر یہ تھا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا یہاں بھی دو مثالیں ذکر کرنی چاہیے تھیں اس لئے کہ آپ نے کیا کہا میں تمیمی ہی ہوں معلوم ہوا قیسی قیس طویلہ کا نیوم ہے تو آپ نے اس بات کی تمیمی کا اور نفی کی صفت کی قیسی ہونے کی قیسی ہونے کی تو بعضوں نے جواب دیا کہ بھئی یہ ایک ہی مثال دونوں کی لئے درست ہو سکتی ہے اس لئے کہ آپ نے کیا نفی کس چیز کی کی قیسی ہونے کی تو قیسی ہونا یہ دو طرح پر ہے ایک قیسی ہونا ہے بہتبار اب کے بھئی میں عرب کے قبیلے تھے نا بنو تمیم یہ تمیم کے بیٹے تھے بنو بنون اضافت ہو رہی ہے بنو تمیم تمیم کو ان کا دادا پر دادا گزرا تو اس کے بعد اس کی جتنی اولاد اور قبیلے اس کی اولاد سے پھیلتے چلے گئے سارے کیا کہلائے بنو تمیم اسی طرح قیس والے بھی ہوں گے ان کا بھی کوئی دادا ہوگا اس کے لقب سے سارا قبیلہ جتنا آگے پھیلتا چلا گیا کس نام سے مشہور ہوا قیس سے تو اب تو یہاں پر قیس سے مراد اگر وہ اب والی نسبت مراد لی جائے کہ میں تمیمی ہوں وہ تمیمی جو منصوب ہے کس کی طرف باپ کے اعتبار سے اور تو نفی کس کی ہوئی اس قیس کی جو منصوب ہے کس کی طرف اپنے باپ کی طرف تو دونوں میں منافعات آگئی کیونکہ جو بھی تمیمی تمیم کی اولاد سے ہوگا وہ یقینا قیس کی اولاد سے اور جو بھی قیس کی اولاد سے ہوگا وہ یقینا تمیم کی اولاد سے تو دونوں میں کیا آئی منافعات تو یہ کس کی مثال بن گئی قصر قلب کی بھی مثال بن سکتی ہے تو بن گئی اور قصر افراد کی بھی بن سکتی ہے اس طور پر کہ قیسی سے مراد میں تمیمی ہوں قیسی نہیں ہوں مراد ہے منصوب الالقیب کیا مراد ہے منصوب تو پہلے میں منصوب تھا باعتبار اب منصوب ہے باعتبار حلف کے کس کے آپس میں معاہدے کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے معاہدے کے اعتبار سے یعنی کون سے کیا مانا قیسی کا کہ جس نے قیس والوں سے کا حلیف ہے کیا ہے ان کا حلیف ہے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے تو ان کا ساتھی ہے شاعر کہتا ہے میں تمیمی ہوں قیسی نہیں ہوں یعنی قبیلہ قیس کے ساتھ قبیلہ قیس کا حلیف ہے تو اب یہ اب کی نسبت مراد ہے یا حلف کی طرف نسبت ہے حلف کی طرف نسبت ہے اور حلف کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمیمی ہونا اور قیسی ہونا جمع ہو سکتے ہیں قصر افراد میں کیا تھا دونوں صفات آپس میں متنافع ہیں تو ہو سکتے ہیں ایک شخص ہو تو قبیلہ تمیم سے لیکن حلیف کس کا ہے قیس کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہوا ہے تو بنی تمیم کا بھی ہو گیا اور قیسی بھی ہوا یعنی ان کا حلیف بھی تو جمع ہو گئے یا نہیں دونوں کیونکہ اب کی طرف نسبت نہیں مراد اب کی طرف نسبت مراد ہو تو جمع نہیں اور اگر حلف کی طرف نسبت ہو تو دونوں جمع اور جب دونوں جمع ہوں گے تو پھر کس کی مثال بن جائے گی تو یہ قصر قلب کی بھی مثال اور قصر بات سمجھ میں آگئے اسی لئے علامت افتادانی فرماتے ہیں کان الانسب زیادہ کے منا زیادہ مناسب تھا ذکر المثال انہی دو مثالوں کا ذکر کرنا لئن تمیمیت والقیسیت اس لئے کہ تمیمی ہونا اور قیسی ہونا ان تنافعہ اگر ان کے آپس میں منافع تھا تو یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ مثال بنے قصر افراد کے لئے کیونکہ اس میں منافعات نہیں ہونی چاہیے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو منافعات نہ ہو لَمْ يَسِحَ لِقَصْرِ الْقَلْبِ تو یہ قصر قلب کے لئے پھر صحیح اگر منافعات نہیں تو پھر قصر قلب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں منافعات ضروری وَفِي قَصْرِهَا اور قصر صفت میں کیوں کہیں گے آنا کفائی تم مہم ماکا میں ہی کافی ہوں تمہارے ضروری مسئلے میں مہم کہتے ہیں ضروری کام ضروری مسئلے میں ہی کافی ہوں تمہارے ضروری کام کے اندار یعنی زید یا عمر کی ضرورت نہیں ہے تو یہ قصر افراد بھی ہو سکتا ہے قصر قلب بھی ہو سکتا ہے قصر تائین بھی ہو سکتا ہے بحسبی اعتقاد المخاطبی مخاطب کے اعتقاد کے اعتباد اگر وہ شرکت کا قائل تھا کہ آپ اور زید مل کر کافی ہیں تو آپ نے افراد کیا اپنا کہ میں ہی کافی ہوں تو یہ قصر افراد ہوا اگر وہ اس بات کا قائل تھا کہ عمر ہی کافی ہے آپ کافی تو یہ پھر قصر قلب کی مثال ہو گئے کہ آنا کافی ہی تو میں ہی کافی ہوں اور اگر وہ متردد تھا کہ پتہ نہیں آپ کافی ہیں یا عمر کافی ہے تو آپ نے کہا انا کافی تو محمق تو یہ کیا ہے قصر تائین ہے یہ چار طریقے گزر گئے والانا پہلا طریقہ کیا تھا بھئی آتف کس کے ساتھ لا بل اور لیکن کے ساتھ اور دوسرا طریقہ کیا تھا نفی اور استثناء نفی اور استثناء اور تیسا طریقہ اننا ما اور چوتھا طریقہ سقدم اور یہ چار طریقے جو ہیں قصر کے بعد اشترا کیا فی افادت القصی بعد مشترک ہونے کے افادہ قصر میں یعنی افادہ قصر میں یہ مشترک ہیں تختلف من وجوہ اس کے بعد یہ مختلف ہیں من وجوہ بعض وجہوں سے بعض اعتبارات سے ان میں کیا ہیں فرق ہیں اب وہ فرق ذکر کریں گے مولانا کہ عطف کا باقیوں سے کیا فرق اننا ما کا کیا فرق ما اور اللہ کا کیا فرق تو بتلا رہے ہیں فدلالت الرابع پہلی وجہ مولانا وجہ اختلاف فدلالت الرابع چوتھے کی دلالت چوتھا کون ہے مولانا کون سا طریقہ تقدیم اے تقدیم بالفحوہ وہ چوتھے کی دلالت کس کے ساتھ ہے فحوہ کلام سے ہے فحوہ کلام سے کیا مراد ہے یعنی تقدیم یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے کس پر کسر پر اے بی مفہوم کلامی بی مان انہو اذا تعمل اچھا تو بھئی یہ چاروں کس چیز پر دلالت کرتے ہیں چاروں طریقے یہ سارے کسر پر دلالت کرتے ہیں لیکن یہ جو چوتھا طریقہ ہے تقدیم یہ دلالت کرتا ہے قصر پر فحوہ کلام کے اعتبار سے یعنی مفہوم کلام کے اعتبار سے یعنی وضع کے اعتبار سے اس کو وضع اس لئے نہیں کیا گیا کہ یہ کس چیز پر دلالت کرے قصر لیکن کلام کا مفہوم ایسا ہوتا ہے کہ جس پر کوئی شخص غور کر لے اس کو چاہے اس کو چاہے بلاغا کی اس بات کا پتہ نہ ہو کہ جب مسند اور مسند دلے دونوں معرفہ ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے تو اس کو چاہے اس بات کا پتہ نہ ہو پھر بھی وہ اس سے کیا نتیجہ آخذ کر رہے گا کلام سے کہ یہاں قصر ہی ہے بیمانہ انہو ازا تعمال صاحب زوق السلیمی کہ زوق السلیم والا شخص جب غور و فکر کر لے گا اس کے اندر فہیم القصر کس کو سمجھ لے گا قصر کو سمجھ لے گا و اِلَّمْ يَعْرِفِ اِسْتِلَاحَ البُلَغَائِ فِي ذَلِكَ اگرچہ وہ بلغا کے اسطلاح سے اس بارے میں اس مسئلے میں واقف نہ ہو و دلالت السلاسة الباقی بلوضعی اور باقی تینوں تجموں کی دلالت کس پر قصر پر بلوضعی اس لئے کہ واضح نے وضع کیا ہے ان کو ایسے معانی کے لئے جو کسی کا فائدہ دیتے ہیں قصر کا فائدہ دیتے ہیں سورة سمجھ میں آئی مار اللہ نفی اور استثناء اور انما اور عطبلا اور بل اور لاکن کے ساتھ ان کو واضح نے وضع ہی اس لئے کیا ہے تاکہ یہ کس پر دلالت کریں قصر پر دلالت کریں والاصل یہ ایک وجہ ہوئی کیا وجہ ذکر ہوئی کہ چوتھا تقدیم دلالت کرتی ہے قصر پر فہوائے کلام سے اور باقی تین دلالت کرتے ہیں وضع کے اعتبار سے دوسری بات ذکر کرنے لگیں دوسرا فرق مالانا دوسرا فرق دوسرا فرق کیا ہے خلاص سن لو دوسرا فرق یہ کہ جو اول ہے اول کون ہے آتف بلا آتف بلا کے ساتھ جو آتف ہے کہ آتف بلا وہاں پر تصریح ہوتی ہے مصبت کی بھی اور منفی کی بھی جبکہ باقی باقی تینوں طریقوں میں صرف مصبت کی سراحت ہوتی ہے منفی کی سراحت دیکھئے آپ نے کہا جانی زید لا عامر جانی زید لا تو مصبت جس کے لئے مجیعت ثابت کی زید اس کا بھی عبارت میں ذکر ہے اور جس سے نفی کی عامر اس کا بھی عبارت میں تو اس میں اصل یہ ہے کہ سراحت ہونی چاہیے مصبت کی بھی اور منفی کی بھی جبکہ باقی تین طریقوں میں صرف کس کی مصبت ذکر ہوگا منفی مازید یوں کہیں مازید الا قائم تو زید کیلئے کیا ثابت کیا آپ نے قیام تو جو چیز نفی کی وہ مذکور ہے تو صرف مصبت مذکور ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں زید قائم تو آپ نے قیام صرف زید کیلئے ثابت کیا اور نفی کی عمر سے کی تو عمر ذکر ہے نہیں تو اسی طرح باقی طریقوں میں مصبت صرف ذکر ہوتا ہے جبکہ عطف بلا کے اندر مصبت پر بھی تصراحت ہوتی ہے اور منفی پر دوسری وجہ یعنی وجوہ اختلاف میں سے کیا ہے اول میں اصل کیا ہے اول کون تھا عطف عطف کا جو طریقہ ہے اس میں اصل کیا ہے تصریح مصبت پر بھی اور منفی پر بھی کما مر جیسے کہ مثالیں گزر گئیں فلا یترق نقص علیہ ما اللہ لکراہ تناب کہتے ہیں بھئی جہان لا خذری عطف کریں آپ جس کا اس بات کر رہے ہیں اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے جس کی نفی کر رہے ہیں اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے ہاں کبھی کبھار آپ مصبت کو ذکر کرتے ہیں منفی کی سراحت نہیں کرتے یعنی اس کی پوری تفصیل بیان نہیں کرتے وہ بھی بعض وقت ایسا کر لیا جاتا ہے جب کہ آپ توالت سے بچنا چاہتے ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ذکر کرنے سے کلام لمبا ہو رہا تھا تو آپ توالت سے بچنے کیلئے کیا کرتے ہیں سراحت مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے زید یعلم نحو والتصریف والعروض زید نحو بھی جانتا ہے سرف بھی جانتا ہے اور علم عروض بھی جانتا ہے آپ نے کہا زید یعلم نحو زید صرف کیا جانتا ہے اب آتف باللہ میں کرنا چاہتا ہوں جب میں نے نحو کا اس بات کیا تو نفی کس کی کروں گا تصریف اور عروض تو ان دونوں کے ذکر سے کلام لمبا ہو جاتا ہے تو میں صراحت نہیں کرتا دونوں کی میں صرف کہہ دیتا ہوں لا غیر زید یعلم نحو لا غیر زید نحو جانتا ہے اس کے علاوہ نہیں جانتا دیکھو میں نے صراحت کی باقی دونوں کی جن کی نفی کی حالانکہ اصل یہ تھا کہ صراحت کی جاتی میں کس کی نفی کر رہا ہوں لیکن میں نے صراحت کسی تر تر دیا توالت سے بچنے کے لئے کسی وجہ سے یا ایک شخص کہتا ہے زید یعلم نحو وعامر وبکر زید نحو جانتا ہے اور عمر بھی اور بکر بھی جانتا ہے میں کہتا ہوں زید یعلم نحو اب نفی کس کی کروں گا عمر اور بکر کی کروں گا لیکن اس سے کلام لمبا ہو جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں دل نہیں کر رہا میرا بات کرنے کو میں کیا کرتا ہوں مختصر کلام کرنا چاہتا ہوں تو اب میں کیا کہوں گا لا غیر زید یعلم نحو لا غیر تو کبھی کبار توالت سے بچنے کے لئے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے منفی کو اگرچہ اصل کیا ہے اس منفی پر بھی سراحت کرنی چاہیے بات سمجھ میں آگئے دیکھیں فلا یترک نفس علیہما پس ان دونوں پر نفس کو ترک نہیں کیا جائے گا مگر کس وجہ سے توالت کو نا پسند کرنے کی وجہ سے کما اذا قیل جیسے کہ آپ کو کہا جیسے کہ کہا یہ مثال ہے مولانا ایک یا آپ سے کہا گیا تو آپ ان مقامات میں کیا کہتے ہیں زید نحو لا غیرو زید نحو جانتا ہے غیر نہیں جانتا اب یہ دونوں کا جواب بن سکتا ہے کس کا زید یعنی نحو کے علاوہ یا یہ معنی بھی زید کے علاوہ کوئی نحو دونوں کا جواب یہ بن سکتا ہے دیکھئے اما فی الاولی پہلے ایک صورت کی اندر مالانا فمانا اس کا معنی یہ ہوگا پہلی کون مانا ہوگا لا غیر نحو لتصریف لتصریف وللعروض تصریف کو جانتا ہے اور نہ واما فی ثانی کون سا تھا مقاطب نے کیا کہا تھا زید یعلم نحو وعمر اس کے مقابلے میں اگر آپ نے یہ کہا تھا تو اما فی ثانی فمانا ہو اس کا معنی کیا ہوگا ولا غیر زید زید کے علاوہ نہیں جانتا الا عمر ولا بکر حمر اور بکر نہیں جانتے تو غیر زید سے عمر اور بکر مراد ہوں گے یہ بات سمجھ میں آگئے وحوزف المضاف الیہ من غیر وبنی علی الزم تشبیح بالغایات اور حضف کر دیا گیا مضاف الیہ کو کس سے غیر بین انہ غیر دنیا لمن نح ولا غیر یہ آپ نے غیر کیوں نہیں کہا یا غیر کیوں نہیں کہا تو کہتے ہیں بھئی یہ اصل میں مشابہ ہے غیات کے ساتھ غیات کہتے ہیں یاد رکھو قبل بعد وغیرہ جو ضروف ہیں یہ لازم الاضافت ہیں یہ ہمیشہ اپنے ماباد کس کا تقاضہ کرتے ہیں مضاف یہ چاہتے ہیں ہماری اضافت کی جائے بغیر اضافت کے ہمیں استعمال نہ کیا جائے لیکن کبھی کبھار ہم ان کے مضاف لے کو حضف کر لیتے ہیں اور نیت میں مراد ہوتا ہے جب نیت میں مراد ہے آپ نے وہاں عبارت سے اڑا دیا تو ان بیچاروں کا نقصان کیا کیا نقصان کر دیا جب نقصان کر دیا تو اب ہم ان کو آپ نے زخمی کر دیا جب زخمی کر دیا تو اب ان کو نحوی کہتے ہیں زمہ کی پٹی لگا دو بھئی کس چیز کی زمہ سب سے قوی حرکت ہے چونکہ آپ نے بیچارے کا نقصان بھی زیادہ کیا ہے تو اب آپ کیا کریں بیچارے کا مضاف علے ہی آپ نے اڑا دیا ہے تو اب زمہ کی پٹی لگا اور ان سے جب آپ مضاف علے کو اڑا دیں تو ان کو غیات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غیہ کیوں غیہ کیوں کہتے ہیں غیہ کا مطلب انتہا غیہ کس کو کہتے ہیں انتہا جس پر ایک چیز کی انتہا ہوتی ہے تو جب قبل اور بعد مضاف علے موجود تھا تو انتہا کلام کی کس پر تھی مضاف علے پر جب مضاف علے عبارت میں ذکر تھا تو انتہا کلام کی کس پر ہو رہی تھی مضاف علے پر ہو رہی تھی لیکن جب آپ نے اس مضاف علے کو حضر کر دیا تو اب غای وہ مضاف علے نہ رہا بلکہ غای خود کون بن گیا قبل اور بعد اوپر انتہا ہونے ہو گئی تو اب یہ خود غای بن گئے تو ان کو کیا کہتے ہیں غای تو یہاں پر بھی مولانا یہی بات کریں گے دیکھئے وَحُزِفَ المُضاف علیہ من غیر انحضف کر دیا گیا مضاف علے کو غیر اسے وَبُنِي عَلَى الزَّمِّ اور مبنی کر دیا گیا اس کو کس پر زمے پر کیونکہ نقصان کیا آپ نے تشبیحا بالغایات کس کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے غایات کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے وَذَكَرَ عَبَعَذُ النُحَاتِ أَلَّا اور ذکر کی اب بعض نحویوں نے کس کے اندر لَا غیر کے اندر لَيْسَت عَاطِفَةً یہ عاطفہ نہیں ہے بَلْ لِنَا فِي الجنس یہ کس لیے ہے نفی جنس کے لیے ہے بھئی ہماری بحث چل رہی ہے لَا عاطفہ کے اندر لَا نفی جنس کے بات نہیں ہو رہے تو بعضوں نے کہا یہ جو آیا نا لَا غیر کے اندر لَا یہ لَا عاطفہ نہیں بلکہ لَا نفی جنس ہے تو یہ ہماری بحث سے پھر کیا ہوا خارج ہوا کہ ہماری بحث چل رہی ہے لَا عاطفہ سمجھ میرے تو یہ مصنف پر رد ہے اس مذہب کے اعتبار سے کہ اگر وہ مذہب لے لیا جائے تو پھر آپ کو یہ لَا غیر کی مثال ذکر ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لَا غیر تو اندر لَا تو عاطفہ رہا ہی بلکہ یہ تو لَا نفی جنس ہو گیا اور اس کی خبر محضوف ہوئی تو قصر الموصوف میں کیا نکالیں گے جب کہ آپ کیا کریں مولانا لَا غیر ذکر کیا کریں گے قصر الموصوف موصوف کو آپ نے بند کر دیا کس کے اندر صفت نح میں اور نفی کس کی کر دی صرف اور عروض کی تو کیسے پڑھیں گے عبارت زید یعلم نح لا غیر زید لا غیر زید لا غیر نح میں نے تو صراحت کیلئے زید دوبارہ ذکر کیا لا غیر لا نفی جنس ہے نا لا غیر معلوم لہ لا غیر معلوم لہ بھئی صرف نح جانتا ہے کچھ اور جانتا تو یہی بات کر رہا ہوں لا غیر معلوم لہ غیر نح کے علاوہ اور کوئی چیز اس کو معلوم تو ہوت ضمیر نح کو راج اور اگر یہ قصر صفت کی مثال بنائے تو یوں ہوگی زید یعلم نح زید ہی نح جانتا ہے عمر اور بکر یوں یوں کہیں گے لا غیر لاغ غیرہ عالم لہو لاغ غیرہ زید ہی نہ جانتا ہے اب زمیر زید کو زید کے علاوہ لاغ غیرہ زید کے علاوہ عالم لہو کوئی عالم اس کا نہیں ہے اور یاد رکھو ان کے نزدیک پھر لا کو منصوب پڑھیں مولانا کیا پڑھیں گے منصوب پڑھیں او نح وہو تو اس کے لئے لا غیر وغیرہ لاتے ہیں توالت کی وجہ سے آپ لا غیر لائیں گے او نح وہو یا اس جیسے کوئی الفاظ ای نح لا غیر نح وہ لا غیر جیسے الفاظ لائیں گے مثال کے طور پر لا ما سوا لا ما سوا یا کہیں گے لا من عدا وما اشبہ ذالک یا اس کے مشابه والأصل فی السلاسة الباقیت اور اصل باقی تینوں کے اندر ان نفس علی المثبت فقط تصریف کس پر ہو صرف مثبت پر ہو دون المن فی نہ کے من فی پر وہ ظاہر اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ وہاں صرف مثبت کا ذکر ہوتا ہے من فی کا ذکر نہیں کتنے وجوہ اختلاف ذکر ہوئیں دو ایک کیا یہ یاد کرتے جاؤ بھئی یہ چلتے بڑھتے جائیں گی ساتھ دہراتے جائیں اعتبار فحوائے کلام کے اور باقی کے اندر دلالت ہے قصر پر بیٹے بار وضع کے دوسرا فرق یہ مولانا کہ لا کے ساتھ جو عطف ہے وہاں پر مثبت اور منفی دونوں کی تصریح ہونی چاہیے اصل یہ ہے اور باقیوں کے اندر اصل یہ ہے کہ صرف مثبت پر کیا ہونی چاہیے اس کے صراحت ہونی چاہیے تیسری وجہ والانا وَنْنَفِيو اَنْنَفِي بِلَّا نفی سے کیا مراد ہے نفی بِلَّا وَنْنَفِيو اَنْوَجْهُ سَالِسُ مِنْ وَجُوهِ الْاِخْتِلَافِ وَجُوهِ اختِلَاف میں سے تیسری وجہ یہ کہ دیکھا نفی سے کیا مراد ہے نفی بِلَا آتِل کہ نفی لائے عاطفہ کے ساتھ لا يُجامع الثانی دوسرے کے ساتھ جمع کون دوسرا کون تھا نفی اور استثناء تھا لائے لائے عاطفہ نفی اور استثناء کے ساتھ جمع نہیں لائے جامع الثانی آنی نفی وال استثناء یعنی کہ نفی اور استثناء کے ساتھ لائے یصح مازید اللہ قائم لا قائد لہذا ید کہنا صحیح نہیں مولانا مازید اللہ قائم لا قائد نفی اور استثناء کے ساتھ لا لے کر آئے یہ درست نہیں وقد یقع مثل ذالک فی کلام المصنفین اور تحقیق واقع ہوا ہے اس قسم کے مثل کلام مصنفین کے کلام میں اس قسم کی بات واقع ہوئی ہے یعنی کلام اللہ اور بلغا کی کلام میں اس قسم کی عبارت نہیں ہاتی کہ لا آرہا ہو کس کے ساتھ ما اور اللہ کے ساتھ آرہا ہو ہاں بعض مصنفین نے ایسا کیا یہ رد حیدر اللہ مصنفین علامہ زمق شریف پر کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر بعض جگہ پر ایسی عبارت ذکر کی ہے کہ ما اور اللہ کے بعد پھر لاغ لے کر آئے ہیں اس لئے کہ منفی بی لا کی شرط یہ ہے اللہ یقون ذالک منفی منفی قبل بغیر کہ وہ جس کی آ دیکھئے ترجمہ دیکھو مشکل ہے لئن شرط منفی بی لالعات فت تو بہت چل رہی تھی کہ نفی بلا جمع نہیں ہوتی کس کے ساتھ دوسرے طریقہ ما اور اللہ کے ساتھ لئن شرط منفی بلال عاطف اس لئے کہ شرط ہے منفی اس منفی اس کے لئے جس کی نفی کی گئی ہو کس کے ساتھ لائے عاطف کے ساتھ کہ پہلے سے ہی منفی منفی نہ ہو بغیر اہا اس لا کے علاوہ ہی اس لا کے بغیر ہی پہلے سے وہ منفی نہ ہو خلاصہ کلام یہ مولانا کہ لا کے ساتھ لا کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں مولانا نفی کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ جس کی آپ نفی کر رہے ہیں وہ پہلے سے سراحتا منفی نہ ہو عبارت کے اندر سراحتا اس کی نفی نہ ہو زمن آئے ہو زمن کی بات ہم نہیں کرتے ہیں سراحتا کسی اور حرف کے ساتھ اس کی نفی پہلے ہو چکی ہو ایسا نہیں ہو چاہیے یہ بات کر رہے ہیں اس لئے کہ منفی بلال عاطفہ کی شرط یہ ہے کہ منفی پہلے سے منفی نہ ہو بغیر لا لا کے مراد ہیں یعنی حروف نفی الفاظ نفی مراد ہیں ان کے ساتھ پہلے سے نفی نہ ہو چکی ہو لئنہا موزوعت اس لئے کہ لا کو وزق کیا گیا ہے لئن تنفی بہا ما اوجبت خول المطبوع کہ آپ نفی کریں اس کے ساتھ اس چیز جس کو ثابت کیا گیا ہے مطبوع کے لئے بھئی اللہ کس لئے آرہے عطف کس لئے اور مطبوع اور مطبوع کیا ہوتا ہے تابع تو اللہ کے ساتھ آپ کس کی نفی کرتے ہیں تابع کی اس چیز کی جو چیز آپ نے مطبوع کے لئے ثابت کی تھی اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں کس سے آپ نے کہا جانی زید لا عمر آپ نے زید کے لئے کیا چیز ثابت کی مجیعت ثابت کی تو یہ جو مجیعت آپ نے مطبوع کے لئے ثابت کی تھی یہ اس کی نفی آپ کس سے کرنا چاہتے ہیں عمر سے تابع سے اس لئے کہ اللہ کو وضع کیا گیا ہے لئن تن فی بی رہا کہ آپ نفی کریں اس کے ساتھ ما اس چیز کی اور جب تغ للمطبوع جس کو آپ نے ثابت کیا تھا کس کے لئے لا اس لئے اس کو وضع نہیں کیا گیا لئن تعید بہن نفی فی شئی قد نفی تہو کہ آپ اعادہ کریں اس کے ساتھ نفی کا کسی چیز کے اندر قد نفی تہو جس کو پہلے سے نفی کر چکے ہیں کہ آپ اس نفی کی دوبارہ اعادہ کریں اس لئے اس کو وضع نہیں کیا گیا اور یہ شرط مفقود ہے نہیں پائی جا رہی کس کے اندر نفی اور کیونکہ وہاں پہلے سے نفی ہو چکی اور ہم نے کیا کہا تھا پہلے اس بات ہونا چاہیے بعد میں کیا نہیں چاہیے نفی آنے بقائد ولا نائم ولا مستجع ونح ذالک نہ وہ تھا ہے نہ سویا نہ لیٹا ہے اور اس جیسے سب کی نفی کر دی اب جب آپ کیا کہتے ہیں لا قائد فقد نفی تبل عاطفة شیئن ومن فی قبل من نافی تو تحقیق آپ نے نفی کر دی لائے عاطفہ کے ساتھ ایک ایسی چیز کی جو پہلے سے ہی کیا منفی ہو چکی ہے کس کس منفی ہو چکی ہے مائے پہلے سے مائے نافیہ اس سے پہلے ایک چیز کی نفی کر چکے اب دوبارہ وَقَزَلْ قَلَامُ فِي مَا يَقُومُ إِلَّا زَيْدُن اور اسی طرح کلام ہے کس کے اندر مَا يَقُومُ بھئے پیچھے تھا مَا زَيْدُن إِلَّا قَائِمُن وہ قصر الموصوف کس کے مثال تھی مَا يَقُومُ إِلَّا زَيْدُن یہ کس کے مثال ہے قصر السفہ یعنی اس میں بھی اسی طرح ہے کہ یہاں بھی آپ لان نہیں لا سکتے کیونکہ مَا کی وجہ سے پہلے ایک چیز کی نفی ہو چکی وَقَوْلُهُ بِغَيْرِهَا یعنی مِنْ عَدَوَاتِ النَّفِي بَعِمَتَن میں لفظ کیا آیا تھا آخر میں بِغَيْرِهَا اس سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اس سے مراد مِنْ عَدَوَاتِ النَّفِي ہے یعنی عَدَوَاتِ النَّفِي کے ساتھ پہلے سے ہی ایک چیز کی نفی نہ ہو چکی ہو پھر لائے عاطفہ لاؤگے اگر نفی ہو چکی ہے پہلے سے تو پھر عَلَا مَا سَرَّحْ بِهِ یَا سُرِّحَ بِهِ فِي الْمِفْتَاحِ بِنَابَرُ اس کے جس کی تصریح کی گئی ہے مِفتاح العلوم کے اندر وَفَائِدَتُهُ لِحْتِرَاضُ عَمَّا اِذَا کَانَ مَنْفِيًا بِفَحْوَ الْقَلَامِ اَوْ عِلْمِ الْمُتَقَلِّمِ اَوْ السَّامِعِ اَوْ نَحْوِ ذَلِكَ کَمَا سَيَجِئُ فِي اِنَّمَا کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے آپ نے بِغیری ہاں سے عدواتِ نفی کیوں مراد دیئے کہتے ہیں فائدہ یہ کہ وہ جو پہلے منفی ہوا وہ عدواتِ نفی کے ساتھ ہی ہو اس کے بغیر ہو یعنی مفہومِ کلام سے پہلے سے کلام بتلا رہا ہے یا مَنَا نَا سامعہ کو پتا ہے یا متقلم کو پتا ہے یا اس جیسے کسی اور کی چیز کی وجہ سے نفی تو ہے فحوہِ کلام سے نفی ہے یا علمِ متقلم یا علمِ مخاطب کی وجہ سے نفی ہے لیکن کیا لا سے پہلے صراحتا نفی ہے عبارت میں عبارت میں تو نفی نہیں ہے اور چیزوں کی وجہ سے نفی کا پتا چل رہا ہے تو اس سے احتراز ہوا یعنی اگر عدواتِ نفی سے کے ساتھ آپ پہلے سے منفی کر چکے تو اب لا حاطفہ نہیں لاتا سکتے اگر عدواتِ نفی سے نفی نہیں کی بلکہ متقلم یا فحوہِ کلام سے زمنن نفی ہو چکی ہے تو اب پھر لا سکتے ہیں تو معلوم ہو صراحتا نفی نہیں ہونی چاہیے زمنن نفی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو ان صورتوں سے احتراز کرنے کے لئے کہتے ہیں ہم نے بغیرحیات سے کیا مراد دیئے من عدواتِ عدواتِ نفی مراد دیئے لا یقالو یہ نہ کہا جائے اچھا یہ ایک احتراز ہے احتراز کیا آپ نے کیا کہا بھئی آپ نے کہا کہ عدواتِ نفی مراد ہیں بغیرحیات سے کیا مراد ہیں معلوم ہوا پہلے لا اسی وقت لائیں گے جبکہ لا سے پہلے دوسرے جو عدواتِ نفی ہیں ان کے ساتھ ایک چیز کی نفی نہ ہوئی ہو عبارت سمجھ میں آرہی ہے بھائی کہ پہلے سے کسی اور حرث کے ساتھ نفی نہ ہوئی ہو معلوم ہوا اگر اسی لا کے ساتھ پہلے بھی نفی ہو چکی ہے تو پھر بھی لا سکتے ہیں احتراز سمجھ میں آیا آپ نے کیا کہا کسی اور کے ساتھ نفی معلوم ہوا اسی کے ساتھ پہلے سے نفی ہو چکی ہے تو پھر لا سکتے ہیں لا سکتے ہیں بھائی یہ لا بچارہ تو اب آ رہا ہے تو اسی لا کے ساتھ پہلے نفی ہو سکتی ہے اسی لا کے ساتھ پہلے نفی ممکن ہی نہیں ہے والانا محال ہے اس لئے اس کو ذکر ہی نہیں کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ لا تو اب آ رہا ہے پہلے تو یہ لا آیا بھائی جو پہلے ایک اور لا آتفہ آیا دیکھئے آگے لا یقالو یہ نہ کہا جائے یہ جو آپ نے بیان کیا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ کس چیز جواز کا تقاضہ کرتا ہے اس بات کی کہ منفی اس سے پہلے لا آتفہ کے ساتھ ہو کوئی دوسرا لا آتفہ کے ساتھ کسی دوسرے لا آتفہ کے ساتھ نفی ہو رہی ہو تو پھر لا آتفہ کا لانا جیسے تو دیکھئے لن نسا کے ساتھ ہند کی نفی پہلے سے ہی ہو چکی ہے پھر آپ لا نفی لا رہے ہیں تو یہ لا تو لانا جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن آگ کے عبارت سے کیا ذکر معلوم ہوا بغیرہا اس لا کیا ذکر کیا تھا لا کے علاوہ کسی کے ساتھ منفی نہیں ہونی چاہیے یہ تو لا کے علاوہ سے نہیں منفی بلکہ لا کے ساتھ کیا ہے منفی ہے تو پہلے سے منفی ہے اس کے بعد آپ کیا لے کر آ رہے ہیں پھر لا لے کر آئے معلوم ہوا تو یہ صورت اس سے کیا ہوئے کہتے ہیں بھئی لا جو ہم نے بغیرہا کی زمین لا کو راجے کی اس لا سے مراد نوع نہیں ہے بلکہ یہ لا مشخص مراد ہے یہ جو ہندوں پر لا داخل ہے کونسا یہ ولا لا مراد ہے لا کی نوع نہیں مراد تو پہلے جو لا لے کر آئے وہ یہی ولا لا ہے یا الگ ہے بھئی نوع تو یہی ہے لیکن یہی والا فرد ہے یا وہ الگ فرد ہے ہم نے کہا فرد کی بات نہ کرو ہم نے کہا یہی والا لا پہلے اور یہ والا لا تو پہلے آ ہی نہیں سکتا مولانا بات یہ چل رہی تھی کہ لا عاطفہ کے استعمال کی شرط یعنی اس کے ساتھ نفی کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ادوات نفی کے ساتھ اس چیز کی پہلے ہی نفی نہ ہو چکی ہو اگر پہلے سے نفی ہو چکی ہے تو پھر آپ لا کو استعمال نہیں کرتے تو اشکال یہ ہوا کہ آپ نے کہا بغیری ہا یعنی اس لا کے علاوہ کے ساتھ نفی نہ ہوئی ہو معلوم ہو اسی لا کے ساتھ پہلے نفی ہو چکی ہو تو پھر لا کو استعمال کرنا جائز ہے حالانکہ پھر بھی لا کو استعمال کرنا جیسے مثال کے طور پر اب یہاں لا کے ساتھ نفی آ چکی ہے ایک دفعہ تو دوبارہ لا کے ساتھ آپ نفی نہیں لا سکتے کیونکہ لا کے ساتھ لا عاطفہ کے لئے کیا شرط تھی پہلے سے بھی نفی نہ ہوئی خود صراحات تو جواب دیا مولانا کہ یہ بغیری ہا کے اندر ہا ضمیر نوع لا کی طرف نہیں راجے بلکہ متعین لا کی طرف راجے ہے کس کی طرف تو دیکھئے اگر نوع لا یعنی لا سے پہلے کیا ہو نفی نہ ہو کس کے ساتھ نفی نہ ہو بغیری ہا لا کے لا کے علاوہ کے ساتھ نفی نہ ہوئی ہو اور یہ لن نسا میں تو کیا ہے مولانا لا ہی کے ساتھ کہتے ہیں بھئی یہ تو آپ نے ہاں ضمیر سے نوع لا مراد لے لی یعنی یہ کسی اور کیونکہ یہ لا اور یہ لا دونوں ایک ہی نو سے ہیں تو معلوم ہوا لا عاطفہ ہی کے ساتھ نفی ہوئی ہے پہلے کسی اور چیز کے ساتھ نفی تو یہاں ہاں ضمیر نوع لا مراد نہیں ہے ہا ضمیر سے بلکہ متعین لا ہے کیا ہے وہ کونسا ہے یہ ثانی جیسے عبارت میں ہے لا جو ہند پر داخل ہو رہا ہے کہ پہلے اس کے ساتھ نفی نہ ہو چکی ہو پہلے اس کے ساتھ اور یہ بچارہ تو اب آ رہا ہے مولانا ہند پر آ رہا ہے یہ پہلے آیا تھا تو یہ نفی اس کے ساتھ ہوئی یا بغیری ہا ہوئی بغیری ہا ہوئی مولانا جب بغیری ہا ہوئی تو شرط پوری نہ ہوئی ہم نے کہا تھا نفی نہ ہوئی ہو اور یہ تو نفی ہو چکی ہے لہذا اللہ کو لانا جائزہ نہیں اعتراض جواب سمجھ میں آیا بھئی زمیر کس کے لئے ہے اس مشخص یعنی متعین لا کے لئے ہے یعنی بغیری ہا کہا تھا نا مطن میں یہ اب زمیر کے مرجہ نکا رہے ہیں دیکھئے اے بغیری لا بغیر اسلا کے وہ لا جو حاطفہ ہے اللہ تی نفی بیہا ذالک المنفیی جس کے ساتھ نفی کی گئی ہے اس منفی کی بھئی یہاں کس کی نفی کی آپ نے ہند کی تو یہ والا لا مراد ہے کہ یہ پہلے سے اس کے ساتھ نفی نہ ہوئی ہو اور یہ تو پہلے آیا ہی نہیں یہ تو اب آ رہا ہے وہ لا دوسرا ہے اسی کی نوع سے ہے البتہ وَمَعْلُومُنْ اور یہ بات تو معلوم یہ اَنَّهُ يَمْتَنِعُ ممتنے ہے بیہا کس کے ساتھ اسی لا کے ساتھ لِمْتِنَعِ اَنْ يُنْفَى شَيْءًا بِلَا قَبْلَ الْإِطْيَانِ بِحَا اس وجہ سے کہ ممتنے ہے کہ نفی کی جائے کسی چیز کی اس لیے اس لیے کہ ممتنے ہے لِمْتِنَعِ اَنْ يُنْفَى شَيْءًا ہونا چاہیے مالانا یہ شیئ انغلط ہے بھئی نائب فائل بنے گا یہ شیئ ان اس لیے کہ ممتنے ہے کہ نفی کی جائے کسی چیز کی بِلَا کس کے ساتھ کوئی بارت پر غور کرو لِمْتِنَعِ اس لیے کہ ممتنے ہے اَنْ يُنْفَى شَيْءًا کہ نفی کی جائے کسی چیز کی کس کے ساتھ لَا کے ساتھ نفی کی جائے قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِحَا اس کے لانے سے وہ بھی آئی نہیں وہ لا آئی نہیں تو پہلے سے کوئی اس سے ساتھ نفی ہو سکتی ہے نہیں وَحَاذَا كَمَا يُقَالُ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے دَعْبُ الرَّجُلِ الْكَرِيمِ عادت ہوتی ہے سخی شخص کی کہ وہ عذیت نہیں دیتا غیر کو سخی شخص کی کیا عادت شریف آدمی کی کیا عادت ہوتی ہے غیر کو عذیت نہیں دیتا اب دیکھئے یہو ضمیر نوعِ رجلِ کریم کو نہیں راجے ورنہ معنی خراب ہو جائے گا ضمیر بتلا رہے ہیں دیکھنا یہاں وہ ضمیروں کا فرق سمجھا رہے ہیں یہ نوعِ رجلِ کریم کو نہیں راجے کیونکہ یہ راجے ہے رجلِ کریم کو لیکن نوع نہیں مراد بلکہ متعین شخص مراد ہے کیسے دیکھو اگر نوع مراد ہو تو یہ ترجمہ ہوگا شریف آدمی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ عذیت نہیں دیتا علاوہ شریف آدمی کے معلوم ہوا غیرِ شریف کو وہ عذیت غیرہو ہے نا غیرِ شریف کو وہ عذیت تو معلوم ہوا شریف کو وہ دیتا ہے عذیت حالانکہ یہ معنی مراد ہے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے لعوات کسی اور کو تکلیف ہے تو دیکھا ہو زمیر رجلِ کریم مشخص کو راجع ہے نوعِ رجلِ کریم کو نہیں فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ اس لئے کہ مفہوم اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات اللہ یعذیہ غیرہو کہ وہ عذیت نہیں دیتا غیر کو سوامتانا ذالکل غیر کریمن او غیر کریمن برابر ہے چاہے کہ وہ غیر کریم ہو یا غیر ہے یعنی اپنے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا چاہے کریم ہو چاہے غیر کریم تو اگر نوع کو لوٹائیں تو پھر مانا خراب ہو جاتا ہے یہ جام یہ جی کیا بات کی تھی انہوں نے مسئلہ کیا چل رہا تھا کہ لا احاطفہ کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ایسی چیز کی نفی کے لیے نہیں آ سکتا جس کی آپ پہلے سے کیا کر چکے ہیں صراحتا نفی کر چکے ہیں وَيُجَامِعُ النَّفِيَ النَّفِيُ اور جمع ہو جاتی ہے نفی کونسی نفی لائے عاطفہ کے ساتھ جو نفی ہے کس کے ساتھ الْأَخِرَيْنِ آخری دو طریقوں کے ساتھ آخری دو طریقے کونسے ہیں بھئی انما اور انما اور تقدیم میں بھئی پہلے سے کسی کی صراحتا نفی کیا آپ نے آپ نے کہا انما زید قائمون تو کیا آپ نے زید سے قعود کی صراحتا نفی کی نہیں آپ نے صرف اس بات کیا البتہ مقفوم ہوا کہ زمنان پتا چل گیا تو نفی زمنان آئی اور میں نے پہلے ذاتہ بتلایا تھا کہ جہاں صراحتا پہلے نفی ہو تو لا عاطفہ نہیں لا سکتے جہاں صراحتا نہ ہو زمنان نفی ہو تو لا عاطفہ لا سکتے تو یہ آخری دو میں زمنان نفی ہے تو آخری دو کون ہیں انما و تقدیم تقدیم ہیں فیقالو یوں کہا جائے گا انما انا تمیمیون لا قیسیون تو لا قیسی لا سکتے ہیں کیونکہ انما انا تمیمیون کا کیا ترجمہ تھا میں تمیمی ہی ہوں یعنی قیسی تو قیسی نہ ہونا زمنان مفہوم تھا لیکن صراحتا تھا تو لہذا صراحتاں بھی لے آیا جائز ہوا یعطف وَهُوَيَعْتِينِ وہی آیا میرے پاس وہی میرے پاس آئے گا تو یہاں بتلائیے مولانا آپ نے کہا وہی میرے پاس آئے گا معلوم ہوا عامر نہیں آئے گا کس کی طرف اشارہ ہے زید تو عامر کی نفی صراحتاں ہوئی یا زمنان ہوئی زمنان ہوئی تقدیم نے تقصیص کا فائدہ دیا تو اب آپ صراحتاں بھی لا عمرن کہہ سکتے ہیں اور آپ تفلا کے ساتھ کر سکتے ہیں لِأَنَّ النَّفِيَ فِيهِمَا اور اس لیے کہ نفی ان دونوں میں یعنی آخری دو کے اندر غیر و مصرح بھی اس کی تصریحہ نہیں کی گئی کما فِن نفی والاستثنائی جیسے کہ تصریح کی گئی تھی کس کے اندر استثنائی میں فَلَا يَقُونُ الْمَنْفِيُّ بِلَلْعَاطِفَةِ مَنْفِيًّ بِغَيْرِهَا مِنْ عَدَوَاتِ النَّفِي پس نہ ہوا وہ جس کی نفی کی گئی تھی کس کے ساتھ لا عاطفہ کے ساتھ وہ جس کی نفی لا عاطفہ سے اساتھ کی گئی تھی وہ منفی بغیر لا نہ ہوا منفی یعنی لا کے کے ساتھ کیا لا کے علاوہ کے ساتھ وہ منفی نہیں ہوا مِنْ عَدَوَاتِ النَّفِي ہم نے بھی یہی کہا تھا نا لا عاطفہ کے لانے کی کیا شرط ہے کہ پہلے سے کسی اور کے ساتھ اس کی نفی اور یہاں بھی کسی اور کے ساتھ یہاں نفی نہیں وَهَذَا كَمَا يُقَالُ یہ اسی طرح ہے مولانا جیسے کہا جائے اِمْتَنَعَ الزَّيْدٌ عَنِ الْمَجِئِ إِلَّا عَمْرٌ اِمْتَنَعَ الزَّيْدٌ عَنِ الْمَجِئِ لَا عَمْرٌ دیکھئے بھئی آپ نے کیا کہا زید رک گیا کس چیز سے آنے زید باز رہا آنے سے لا عمر عمر نہیں رہا تو دیکھئے جب آپ نے کہا اِمْتَنَعَ الزَّيْدٌ عَنِ الْمَجِئِ زید آنے سے باز رہا تو آپ نے زید کے لیے اِمْتَنَعِ مجیئت ثابت کر دیا کیا ثابت کیا یا یوں کہیں آپ نے اِمْتَنَعِ زید ثابت کیا مجیئت سے اِمْتَنَعِ زید ثابت کیا تو آپ نے اس بات کیا یا نفی کی اس بات کر رہا ہے اِمْتَنَعَ کا کیا کر رہے ہیں باز رہنے کا اس بات کر رہے ہیں ہاں وہ الگ بات ہے باز رہنا ہے کیا نفی ہے باز رہنا ہے کیا نفی ہے تو آپ نے جملے کے اندر کہیں لا آیا ہے بھئی نہیں اِمْتَنَعِ زید اِمْتَنَعِ زید آپ نے زید کے مجیئت سے اِمْتَنَعِ زید ثابت کیا تو یہاں نفی البتہ اِمْتَنَعِ کا معنی ہے بعض رہنا اور بعض رہنا کیا ہے نفی ہے تو معلوم ہو اس بات نفی کیا اور اس بات نفی دراصل کیا ہے نفی ہی ہے تو نفی صراحتن آئی یا زمنن آئی زمنن آئی صراحتن اور جب نفی زمنن آ جائے تو لا عاطفہ لا سکتے ہیں تو اسی لئے یہاں پر بھی کیا کہا گیا لا حامرون کہا گیا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى نَفِي الْمَجِئِ عَنْزَيْدِينَ اس لئے کہ یہ عبارت دلالت کرتی ہے مجیعت کی نفی پر زید سے لیکن لا سریحا بل زمنن لیکن صراحتن نہیں بلکہ زمنن وَإِنَّمَا مَعْنَا هُو اور اس کا معنی کیا ہے معنی سریح کیا ہے اس عبارت کا اِجَابُ امْتِنَاعِ الْمَجِئِ عَنْزَيْدٍ اِمْتِنَاعِ مَجِئِ کس سے زید سے اس کا اِجَاب کیا گیا ہے اس کا کیا کیا گیا ہے اس بات کیا گیا ہے کہتے ہیں عبارت میں قلب ہے اصل میں ہے اِمْتِنَاعُ الزَّيْدٍ عَنِ الْمَجِئِ اِمْتِنَاعَ زَيْدٌ ہے نا زید رکا ہے تو اِمْتِنَاعِ زید ہے کس چیز سے مجیعت سے تو یہ اس بات ہے فَيَقُونُ لَا نَفِيًا لِذَلِكَ الْعِجَابِ تو اللہ آئے گا مولانا نفی کے لئے اس اِجَاب کی جو آپ نے پہلے صراحتن اِجَاب کیا اللہ اس کے نفی کے لئے آئے گا بات سمجھ میں آئے بھائی اچھا انہوں نے کیا کہا کما بھائی اِنَّمَا أَنَا تَمِيمِيٌ لَا قَيْسِيٌ کہنا بھی جائز ہوا يَأْتِينِ لَا عَمْرٌ کہنا بھی جائز کما یقالو جیسے کہ یہ کہنا جائز ہے اِمْتَنَاعَ زَيْدٌ عَنِلَ تو تشبیح دی ہے ان دونوں کو اس کے ساتھ یہ تشبیح کس چیز میں ہے کہتے ہیں یہ صرف نفی زمنی کے اندر تشبیح ہے جیسے اس میں نفی زمنی ہے اسی طرح انما اور تقدیم کے اندر بھی نفی زمنی ہے صراحة تن صرف اس میں تشبیح ہے باقی چیزوں میں تشبیح اس چیز میں تشبیح نہیں ہے کہ لا کے ساتھ جس چیز کی آپ نفی کر رہے ہیں لا کے ساتھ آپ کس کی نفی کر رہے ہیں عمر کی نفی کر رہے ہیں تو لا کے ساتھ جس کی نفی کر رہے ہیں وہ پہلے سے زمنن منفی ہے صراحة تن منفی نہیں آپ نے کیا کہا انما جاہ زید اللہ عمرون تو آپ نے جب آپ نے کہا عمر زید ہی آیا ہے تو زمنن کیا آئی عمر کی نفی آگئی پھر لا حاطفہ کے ساتھ آپ نے اس کی صراحة تن نفی کر دی تو لا عاطفہ کے ساتھ جس چیز کی آپ نفی کر رہے ہیں وہ پہلے سے کیا تھا منفی تھا لیکن صراحة تن تھا یا زمنن تھا زمنن تھا کہتے ہیں اس میں تشبیح نہیں ہے کہ پہلے سے لا منفی لانے سے پہلے وہ زمنن منفی تھا اب آپ نے کیا کر دیا صراحة تن اس کے اس لیے کہ یہاں پر نفی کس کی کر رہے ہیں لا عمرن کے اور لا عمرن پہلے سے نہ زمنن منفی ہے نہ صراحة تن منفی ہے یا کسی اعتبار سے بھی منفی نہیں ہے وَالتشبیح بِقَوْلِهِ اِمْتَنَعَ زَيْدٌ عَنِ الْمَجِئِ اور تشبیح اس قول اس کے اس قول کے ساتھ اِمْتَنَعَ زَيْدٌ عَنِ الْمَجِئِ یہ کس چیز میں ہے من جہتی اس جہت سے ہے کہ بس یہ بتلانا چاہتے ہیں بھئے کہ نفی زمنی نفی صریح کے حکم میں نہیں لا من جہتی اس اعتبار سے تشبیح نہیں ہے کہ اَنَّ الْمَنْفِيَ بِلَلْعَاطِفَةِ مَنْفِيٌ قَبْلَهَ کہ لا عاطفہ وہ جس آپ نے نفی کی کس کے ساتھ نفی کی لا عاطفہ کے ساتھ جس چیز کی آپ نفی کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے زمنن منفی ہو اس میں تشبیح کیونکہ وہ پہلے سے زمنن منفی نہیں کہ وہ پہلے سے منفی ہو نفی زمنی کے ساتھ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں تمیمی ہی ہوں تو قیسی نہ ہونے کی پہلے زمنن نفی تھی اب صراحة نفی آئی جبکہ لا عمرن کی اندر پہلے جو کہا امتنا زیدن عن المجیئی لا عمرن تو وہاں عمرن کی پہلے زمنن نفی نہیں ہے اس لئے کہ کوئی دلالت نہیں ہمارے اس قول کی امتنا زیدن عن المجیئی اس کی کوئی دلالت نہیں ہے علا نفی مجیئی عمرن نہ زمنن ولا کہ عمر سے مجیئت منفی ہے اس پر نہ کوئی صراحة یہاں موجود ہے اور نہ زمنن موجود ہے قولت سکا کی اور یہاں سے ایک الگ بات بتلائیں گے انہوں نے کیا کہا تین چیزیں ذکر کی مالانا پہلی کیا تھا پہلی کیا بات ذکر کی کہ تقدیم میں جو قصر آتا ہے وہ کس اعتبار سے آتا ہے فحوائے کلام فحوائے کلام سے آتا ہے وضع کے اعتبار سے اور باقی صورتوں میں وضع کے اعتبار سے آتا ہے دوسرا فرقیابت لایا تھا کہ لاعاطفہ کی صورت میں مصبت اور منفی دونوں کی صراحت ہونی چاہیے اصل یہی ہے اور باقی صورتوں میں صراحت صرف کس کی ہوگی مصبت کی ہوگی منفی کی صراحت نہیں ہوگی اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تیسری بات یہ ذکر کی کہ لاعاطفہ کے ساتھ جو نفی کی جاتی ہے وہ مار اللہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی انما اور تقدیم کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے آپ ایک نئی بات بس لارہے ہیں کہ انما کے ساتھ لاعاطفہ آ سکتا ہے لیکن ایک شرط علامہ سکا کی فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کی آپ لا کے ساتھ نفی کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے دوسری چیز کے ساتھ مختص نہ ہو پہلے ہی سے دوسری چیز کے ساتھ مختص نہ ہو اگر وہ پہلے سے مختص ہے تو پھر اب لا لانے کی ضرورت ہے لا لانے کی ضرورت نہیں دیکھیں مثال سے بات سمجھ میں آئے گی قالت سکا کی اور علامہ سکا کی فرماتے ہیں شرط مجامعاتی ہی باہم جمع ہونے کی شرط کس کے لئے نفی بلالعاطفہ بھئی نفی کس کے ساتھ لائے یہ جمع ہونے کی شرط کیا ہے لسالسی کس کے ساتھ بھئی سالس یعنی انما کے ساتھ اللہ یکون الوسف مختص بالموصوفی کہ وہ وصف مختص بالموصوف نہ ہو مالانا لتحصیل الفائدت تاکہ فائدہ بھی حاصل ہو کوئی اگر وہ پہلے سے خاص ہے تو لا نے کوئی فائدہ دیا انما بھی آ چکا ہے حسر کے لئے تو وہ حسر کی وجہ سے پہلے ہی مختص بھی تھا اب حسر کی وجہ سے مزید بھی پتا چل چکا تنبیح بھی ہو چکی اب لا کے ساتھ پھر نفی کرنے کا کیا فائدہ وہ تو چیزی مختص ہے کسی غیر میں پائی ہی دیکھو مثال سے بات سمجھنے آئے گی نَحُ اِنَّمَا يَتَّجِبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَا مثال کے طور پر اِنَّمَا آیا قبول وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں حضور علیہ السلام سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور کس کے ساتھ ذکر کیا اِنَّمَا كِسَةَ اور مولانا قبول کرنا مختص ہے جو سنتے والا ہو اسی کے ساتھ بھئی جو سنتے گا وہی بات کو قبول کرے گا یا غیر سنتے والا بھی قبول کر سکتا ہے سنتے والا ہی کرے گا غیر کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ قبول کہاں سے کرے گا تو سنتے والا ہی قبول کرتا ہے تو یہ قبول کرنا یہ مولانا خاص ہے کس کے ساتھ سننے والے کے ساتھ لہٰذا اَبْ اِنَّمَا لَاِعْعَاطِفَةَ کے ساتھ نفی نہیں کر سکتے اللہ ہم سکاکی نے کہا تھا کہ مختص نہ ہو تو لَاِعْعَاطِفَةَ لے آؤ اگر مختص ہو تو پھر لَاِعْعَاطِفَةَ نا تو یہ مختص ہے یہاں لَاِعْعَاطِفَةَ نہیں لے آ سکتے فَإِنَّهُ يُمْتَنِ وَمْتَنِهَ اَن يُقَالَ یہ کہنا لَلَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ یوں کہیں اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذِينَ يَسْمَعُونَ قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں لَلَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ نہ کہ وہ جو کہ سنتے نہیں لِأَنَّ الْاستِجَابَةَ لَا تَقُونُ إِلَّا مِمَّنْ يَسْمَعُو اس لئے کہ قبول کرنا نہیں ہوگا مگر اسی کے لئے جو کہ سنتا ہے بَخِلَافِ اِنَّمَا يَقُومُ زَيْدٌ لَا عَمْرٌ بَخِلَافِ اس مثال کے کہ یہ جائز ہے مولانا زید ہی کھڑا ہوتا ہے عمر کیوں اِذِلْ قِيَامُ لَيْسَمِمَّا يَخْتَصُ بِزَيْدِينَ اس لئے کہ قیام زید کے ساتھ مختص تو خلاصہ بحث کیا ہوا علامہ ساکاتی نے کیا فرمایا کہ اِنَّمَا کے ساتھ لا عاطفہ جمع ہو سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ وہ وصف اس چیز کے ساتھ مختص موصوب کے ساتھ مختص نہ ہو اگر مختص ہو تو پھر لا کے لانے کی اجازت ہے نہیں اِنَّمَا کی وجہ سے جو تھوڑی بہت تنبیح کرنا تھی آپ نے تنبیح کر دی اب آپ لا کو ذکر کرتے ہیں تو یہ تو فائدہ ہی نہیں ہے بیکار چیز کو ذکر کر رہے ہیں نفی تو اس چیز کی کی جاتی ہے جب احتمال ہو جب وہ پہلے سے مختص ہے تو نفی کس بات کی آپ کر رہے ہیں جبکہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں نہیں یہ شرط نہیں حسن ہونے کی شرط ہے یہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ وہ اس کے ساتھ لا تب لاؤ جبکہ اس کے ساتھ مختص ہے اور اگر مختص ہو تو پھر لانا بہتر نہیں ہے وقال عبدالقاہری اور شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں لا تخصنو اے مجامعتو بھول اس سالے سے جمع ہونا کے ساتھ کس کا جمع ہونا نفی بلہ کس کے ساتھ جمع ہونا تیسرا یعنی انمہ کے ساتھ یہ بہتر نہیں ہے فی الوصف مختص سے کس کے اندر وصف ہے اس میں بہتر نہیں ہے اس کے اللہ کو لے کر آو کما تخصنو فی غیرہی جیسا کہ وہ بہتر ہے غیر وصف مختص میں وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى السَّوَابُ اور یہ بات حق کے زیادہ قریب اِذْ لَا دَلِيلَ عَلَمْتِنَا عِنْدَ قَسْدِ زیادَتِ تَحْقِيْكِ وَالتَّاقِيْدِ اس لیے کہ علامہ سکاکی نے کہا تھا اگر وصف مختص ہو تو لانا جائز ہی نہیں اور علام شیخ عبدالقاہر فرمارے ہیں اگر وصف مختص ہو تو لانا بہتر نہیں تو علامہ سکاکی جواز عدم جواز کی بات کرتے ہیں اور شیخ عبدالقاہر حسن اور غیر حسن ہونے کی بات کرتے ہیں اور ان کے نزدیک ناجائز ہوا مولانا تفتادانی فرماتے ہیں بھئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ایک وصف مختص بھی ہے پھر بھی لا لے آو کس لیے تاکہ مزید تاقید آجائے کلام میں کیا آجائے نفی کے اندر مزید تاکید آجائے اس لئے کہ امتنا ممتنے ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے عند قصد زیادت تحقیق و تاکید جبکہ ارادہ کس چیز کا کیا جائے تحقیق و تاکید کا اس نفی کی تحقیق و تاکید کا جب ارادہ کیا جائے تو پھر امتنا ممتنے ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں و اصل الثانی جی اصل الثانی سے کیا مراد ہے یہ چوتھا فرق ذکر کر رہے ہیں والانا پہلا فرق کیا ذکر کیا دوبارہ دوہراؤ جلدی کرو بھئی کیا فرق ذکر کیا کہ تقدیم فحوہ کلام کی وجہ سے قصد پر دلالت کرتی ہے اور باقی کی صورتے بعد سے اصل وضع کے اعتباد سے دلالت کر رہے ہیں دوسرا فرق کیا بتا تھا کہ لا عاطفہ کے صورت میں مصبت اور منفی دونوں پر تصریح ہوگی جبکہ باقیوں میں صرف مصبت پر کی تصریح ہوگی منفی کی تصریح تیسرا فرق کیا بتلایا تھا کہ نفی بلہ جمع ہو سکتی ہے آخری دو کے ساتھ لیکن ما اور اللہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور چوتھا فرق بتلا رہے ہیں کہ دوسرے میں اصل دوسرا کون تھا ما اور اللہ اصل الثانی ای الوجہ الرابعون من وجوہ الاختلاف یعنی وجوہ الاختلاف میں سے چوتھی وجہ انہ اصل نفی والاستثنائی دیکھا ثانی سے کیا مراد ہے نفی اور کہ نفی اور استثناء کا اصل کیا ہے این یقون مستعمل لہو ای الحکم اللذی استعمل فیہ نفی کھول دو بھئے دروازہ استاد ہیں تو مجھے بتاؤ اچھا بھئے ما اور اللہ کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو ایسے حکم میں استعمال کیا جاتا ہے جس سے مخاطب جاہل ہو اور اس کا انکاری ہو ما اور اللہ کیا ہے ما اور اللہ کو ایسے حکم میں استعمال کیا جاتا ہے جس سے مخاطب جاہل ہو اور اس کا انکار کرنے والا ہو بخلاف اس بخلاف اس سالسے بخلاف انما کے کہ اس کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو مخاطب جانتا ہو اور اس کا انکار ہے کیا بات ہوئی بھئی توجہ سے بھئی مار اللہ کو کس حکم میں استعمال کریں گے جس کو مخاطب جانتا نہیں جاہل ہے جس سے اور اس کا کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے جبکہ انما ایسے حکم میں استعمال رہیں گے جس کو مخاطب جانتا ہے اور اس کا منکر بھی نہیں ہے دیکھئے بھئی اَن يَقُونَ مَسْتُ عَمِلَ لَهُ کہ وہ حکم ماں سے مراد حکم ہے ماں کا مدلول ماں دلالت کر رہے یاد رکھئے یہ جو اسماع موصولہ ہوتے ہیں ان کے مدلولات ہوتے ہیں کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں تو یہاں ماں سے کیا مراد ہے کسی چیز پر دلالت کر رہے ہیں حکم پار اور موصولہ بھی ہے وہ اللذی کے ساتھ آگے آپ کو بتلایا اَيَ الْحُقْمُ اللَّذِي یعنی وہ حکم اُسْتُ عَمِلَ فِيهِ النَّفْيُ وَلَسْتِسْنَا جس میں کس کو استعمال کیا جائے مِمَّا ان احکام میں سے ہونا چاہیے يَجْحَلُهُ الْمُخَاتَبُ وَيُنْكِرُهُ جس سے مخاطب جاہل ہو اور اس کا انکار کرتا ہو بخلاف سالیسی بخلاف تیسرے کے تیسرا کون تھا اَيْ اِنَّمَا اِنَّمَا فَإِنَّا أَصْلَهُ اس کے اندر اصل یہ ہے اِنَّقُونَ الْحُقْمُ الْمُسْتَعْمَلُو کہ حکم مستعمل ہوا فیہی جو اس کے اندر استعمال ہوا ہے مِمَّا ان احکام میں سے ہونا چاہیے يَعْلَمُهُ الْمُخَاتَبُ وَلَا يُنْكِرُهُ کہ اس کو مخاطب جانتا ہو اور اس کا انکار ہے جیسے کہ ایزاہ کے اندر یہ بات مذکور ہے اللہ مستقا کی نے ذکر کی کہاں سے نقل کرتے ہوئے دلائل وَفِهِ بَحْثٌ اور اس بات میں بحث ہے مالانا بحث یہ ہے آپ نے کیا کہا انما کہاں استعمال کریں گے جہاں مخاطب کیا ہو اس بات کو جانتا ہو اور اس کا انکار بھی نہ کرتا ہو کہتے ہیں بھئی جب مخاطب ایک بات کو جانتا ہے تو آپ اس کو پھر ایک بات کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو فائدہ الخبر دے رہے ہیں یا لازم ہے فائدہ الخبر لازم ہے وہ بات تو حکم تو اس کو پہلے سے معلوم ہے اب صرف آپ کے علم کا بھی اس کو پتا چل گیا تو یہ تو صرف لازم ہے فائدہ الخبر کا فائدہ ہوا تو یہاں پر تو خبر بھی نہیں بن رہی خبر کا فائدہ بھی حاصل ہو رہا تو قصر لانے کا کیا مقصد قصر تو بالکل بیکار ہوا ہے قصر تو وہاں لائے جاتا ہے جہاں مخاطب جاہل ہو اور اس کا منکر ہو اور آپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں مخاطب عالم بھی ہے اور انکار بھی نہیں وَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الْمُخَاطَبَةِ کہ مخاطب جو ہے اذا کان عالمًا بالحکمی آو جب کو حکم کو جاننے والا ہے وَلَمْ يَقُنْ حُکْمُهُ مَشْعُوبًا بِخَطَئِنْ اور وہ حکام ملا بھی نہیں ہوا غلطی کے ساتھ مشہوب کا معنی مخلوط ملا ہوا اور وہ حکام خطا کے ساتھ ملا بھی نہیں ہوا یعنی مخاطب کی غلطی بھی نہیں ہے وہاں پر لَمْ يَسِحَ الْقَصْرُ تو پھر تو قصر صحیحی بلَا يُفِيدُ الْقَلَامُ سِوَا لَازِمِ الْخُقْمِ بلکہ کلام لازم فائدہ الخبر کے علاوہ اور کسی جیس کا فائدہ ہے نہیں دے رہا وَجَوَابُهُ جَوَابْ یہ ہے مالانا اَنَّ مُرَادَهُمْ کہ مراد یہ ہے مالانا کہ اَنَّ اِنَّمَا يَقُونُ لِخَبَرٍ کہ اِنَّمَا مَتْ ایسی خبر کے لئے آئے گا مِنْ شَانِهِ أَلَّا اَجْحَلُهُ الْمُخَاطَبُ جس کی شان یہ ہونی چاہی ہے کہ مخاطب کو مخاطب اس سے جاہل نہ ہو یعنی یہ معنی نہیں ہے ہمارا کہ مخاطب کو علم ہو اور اللہ اس کا منکر یہ معنی نہیں ہے کہ علم ہو بلکہ وہ خبر ایسی ہے کہ مخاطب کو معلوم ہونی چاہیے تھی بھئی کیا تھی یعنی اس کی شان یہ تھی کہ مخاطب اس سے لا علم نہ ہوتا بلکہ اس کو جانتا یعنی بل فیل نہیں جانتا بل حتی انکارہو یزول بی ادنا تنبیہن یہاں تک کہ اس کا انکار زائل ہو جائے گا تھوڑی ہی تنبیہ سے لعدمی اسراری ہی علیہی کہ وہ اس پر اسرار بھی اسرار بھی نہیں کر رہا سمجھ میں آئی بات بھائی خلاصہ کلام یہ مالانا ما اور اللہ آئے گا اس مقام میں جہاں مخاطب جاہل بھی ہے اور اسی طرح انما بھی ایسے ہی مقام میں آئے گا جہاں مخاطب جاہل بھی ہے اور اس کا منکر بھی منکر بھی ہے بھائی منکر البتہ فرق یہ ہے کہ ما اور اللہ کے اندر تاقید ہوگی یعنی وہ منکر ہے زیادہ منکر ہے اور یہاں پر زیادہ منکر کیونکہ ما اور اللہ کے ساتھ جو حکم ذکر ہوگا وہ ایسا حکم ہوگا کہ مخاطب کو اس سے جاہل ہی ہونا چاہیے تھا مخاطب کو اس کا پتہ اور انما کے ساتھ جو حکم یعنی بلفل کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس کی شان یہ تھی معلیٰ نہ کہ اس کو معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے تھا تو ما اور اللہ لائیں گے ایسا حکم ہو اور اگر ایسا حکم ہے جو اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا معلوم تو نہیں ہے لیکن اس کو کیا ہے معلوم ہونا چاہیے تھا تو پھر کیا لے کر آئیں گے انما انما تو انما میں اس کے انکار میں اتنی تاقید نہیں تو انما کے اندر جو حسر آیا اس میں بھی اتنی تاقید تو جب اس کا انکار شدید نہیں تھا تو تھوڑی سی تنبیح آگئی انما کی وجہ سے تو اس کا انکار زائل ہو گیا اور جبکہ ما اور اللہ کی صورت میں اس کا انکار شدید تھا قوی تھا یوں سمجھے جب قوی تھا تو ہم بھی قوی کلام ما اور اللہ لے کر آئے تاکہ اب اس کا انکار کیا ہو جائے زائل ہو جائے وَعَلَا هَذَا يَكُونُ مُوافِقًا لِمَا فِي الْمِفْتَاحِ اور بنابر اس کے ہمارے اس تقریر کے اس تعویل کے یہ کلام موافق ہو جائے گا کس کے موافق ہو جائے گا کلام کے جو کہ مفتاح میں ہے کیونکہ مفتاح میں کیا لکھا ہے مفتاح العلوم میں ہے کہ مخاطب بالفعل جاہل ہو انما کے اندر بھی اور انکار بھی کرتا ہو اور آپ کے بخلاف اس سالس کہنے سے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ بالفعل جانتا ہو اور منکر بھی ہم نے کہا بالفعل نہیں مراد بلکہ کیا ہے کلام کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کلام کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اس کلام کا انکار نہیں کرنا چاہیے جبکہ انما اور انما ایسے کلام میں لائیں گے جس کی شان یہ ہے کہ مخاطب کو بھی اس سے جاہل ہی ہونا چاہیے اور مخاطب کو اس کا منکر ہی ہونا چاہیے قول کا لصاحبی کا جیسے کہ آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں وَقَدْرَ أَيْتَ شَبْحًا مِن بَعِيدٍ اور آپ نے ایک شخص کو دیکھا دور سے ایک صورت دیکھی دور سے شخص صورت کو کہتے ہیں مَا هُوَ إِلَّا زَيْدٌ وہ کون ہے شرفہ زید ہی ہے جبکہ وہ اس کے غیر کا اس کا خیال تھا یہ عمر ہے مولانا اس نے دور سے ایک صورت دیکھی دور کوئی شخص نظر آ رہا ہے آتا ہوا اس نے کیا کہا یہ کون ہے عمر ہے مثلا کیا کہا آپ نے کہا مَا هُوَ إِلَّا زَيْدٌ تو آپ مَا وَإِلَّا لے کر آئے اس لیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ کون ہے عمر ہے اور اس بات پر وہ اسرار بھی کر رہا ہے تو جو آپ نے حکم لگایا کہ وہ عمر نہیں بلکہ کیا ہے زید ہے تو وہ زید ہونے کا انکاری ہے اور اس پر اسرار کر رہا ہے زید نہیں ہے بلکہ کون ہے نیز یہ حکم بھی ایسا ہے کہ وہ زید ہے کہ جس سے اس کو ہونا بھی جاہل چاہیے کیا ہونا چاہیے کوئی اتنی دور شبیہ آ رہی ہے تو اس کو معلوم ہونی چاہیے جاہل ہی ہونا چاہیے جاہل اس کو پتہ نہیں کہ جب ایک چیز اتنی دور ہے تو اس کو یقینا پتہ نہیں ہوگی جبکہ مخاطب کا کیا اعتقاد تھا اس شبیہ کے بارے میں غیرہو کہ وہ کون ہے غیرہ کہ وہ شبیہ جو ہے غیرہ زید ہے مصررن علیہ حاضر اعتقادی اور وہ اصرار بھی کر رہا ہے اس اعتقاد پر حالا ہوا المرام واللہ وعلم یہ قیقہ في الکلم